الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام على عباده الذین استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قالوا اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب عليكم الصیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذین يطيقونه فدية طعام مسکین فمن تطوع خيرا فهو خير له وعن تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَصُ الى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْطَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَاكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّا تِمُوا الصِّيَامَ الى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُمَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قالي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم بفقنا لما تحب وترضا اللهم اجعلنا من عبادك المتقین آمین یا رب العالمين جیسا کہ آپ حضرات کو پہلے بتا بھی دیا گیا اور ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان سے بھی از خود واضح ہے کہ آج ہمارا موضوع ہے حکمت و احکامات سوم اس اعتبار سے سب سے پہلا نقطہ جو میں واضح کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو عبادات اللہ تعالی نے ہم پر لازم کی ہیں ان میں سے روزے کی عبادت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس سے متعلق تمام احکام تمام حکمتیں یہاں تک کہ حکم میں جو تدریج ہوئی کہ پہلے ایک حکم آیا پھر دوسرا حکم آیا ظاہر بات ہے کہ ان دونوں کے مابین کوئی زمانی وقفہ ضرور تھا لیکن یہ کہ ان تمام آیات کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے بارے میں ابتدا میں قیام اللہ لیل صرف لازم کیا گیا تھا پھر دو وقت کی نمازیں ہوئیں پھر تین کی ہوئیں پھر کہیں گیارویں سال میں جا کر پنج وقتہ نمازیں ان کا بھی جو نظام و لوقات ہے وہ قرآن میں نہیں ہے پھر یہ کہ وضوع کے حکام کہیں اور ہیں تیمم کے کہیں اور ہیں سلاة الخوف کا کہیں اور حکم ہے سفر کا معاملہ کہیں اور ہے تو پورے قرآن کے اندر وہ آپ کو پھیلہ ہوا ملے گا منتشر ملے گا اس طرح حج کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کم سے کم یہ کہ تین مقامات پر قرآن مجید میں حج کی فرضیت کا ذکر جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے بعد مناسی کے حج کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ کے دو رکوعوں میں ہے جو اس تیس تیسوے رکوع کو فوراً بعد آتے ہیں چوبیسوہ اور پتیسوہ رکوع پھر اس کے بعض جو ارکان ہیں ان کا ذکر سورہ حج میں ہے جو کہ مکی صورت ہے لیکن یہ کہ یہ روزے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ چھ آیات ہیں کل تیسوہ رکوع جن پر مشتمل ہے سورہ بقرہ کا یہ سارے موضوعات جو ہیں اس عبادت سوم سے متعلق وہ ان چھ آیات میں ایک ہی مقام پر جمع ہمیں مل گئے گویا کہ اگر ان چھ آیات کو ہم سمجھ لیں تو گویا کہ اس موضوع پر یعنی پانچ ارکان اسلام میں سے ایک رکن اسلام کے بارے میں قرآن مجید میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ سب کا سب ہمارے ساتھ میں ہوگا اب اس سے پہلے کہ میں اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اور پھر اس کی تشریف بیان کروں ایک بات نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو تفاصیر یا جو تراجع میں قرآن مجید آپ کے متعلقوں ہوں یہ بات آپ کو اس میں نظر نہ آئی ہو تو اس سے طبیعت کے اندر ایک الجن رہے گی تو وہ الجن پہلے رفع ہو جائے میرے نزدیک ان چھ آیات میں سے پہلی دو آیات کا تعلق سوم رمضان سے نہیں ہے بلکہ ابتدان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے روزے ہر مہینے میں مسلمانوں پر واجب کیے تھے ویسے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ مکی دور میں تو قرآن میں کہیں ذکر ہے ہی نہیں سوم کی عبادت کا اور نہ اہل عرب جو تھے وہ سوم کی عبادت سے سرے سے واقف تھے نماز ان کے ہاں تھی دیکھیں اگرچہ نماز کا حریہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا جیسے کہ سورہ توبہ میں آیا ہے وَمَا كَانَ صَلَاقَهُ مِنْدَ الْبَیْتِ إِلَّا تَصْدِيَةً وَمُقَاعَ سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں پیٹتے تھے لیکن نماز کا لصبی موجود تھا نماز کی عبادت بھی تھی شکل بگڑ گئی اسی طریقے سے حج تلبیہ بھی تھا اس میں یہ کہ انہوں نے تھوڑا سا دو الفاظ کا اضافہ کر لیا تھا اور نہ وہی تلبیہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ اہلِ جاہلیت میں بھی پڑھا جا رہا تھا سمائے اس کے کہ دو الفاظ اس میں ضائد تھے حج موجود تھا قربانی موجود تھی یہ سارے جو ہیں آقاب موجود تھے اور ان سے اہلِ عرب واقف تھے لیکن سوم کی عبادت سے وہ واقف نہیں تھے اور پورے مکی قرآن کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں وہ تو جب حضور مدینہ تشریف لائے تو یہاں آ کر جب آپ نے دیکھا کہ یہودی تین قبیلے آپ کو معلوم ہے مدینہ میں آباد تھے وہ روضہ رکھتے تھے یومِ آشورہ کا تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس دن نجات ہوئی تھی بنی اسرائیل کو آلِ فرعون سے فرعون اور اس کا لاو لشکر غرق ہوئے تھے اور بنی اسرائیل کو آزادی حاصل ہوئی تھی تو ہم اس کے شکرانے کے طور پر یہ روضہ رکھتے ہیں مدینہ نے فرمایا پھر ہم تو اس کے زیادہ حق دار ہیں موسیٰ کے ماننے والے ہم ہیں تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی روضہ رکھو پھر یہ کہ آپ نے اس کے بعد اس روضے کی عبادت کو تین روز ہر مہینے میں جسے آج بھی بہت سے حضرات جو ہیں جو دینی اور خاص طور پر روحانی مزاج رکھتے ہیں آج بھی وہ نفلی روضوں کے طور پر رکھتے ہیں ہر چاند کے مہینے کی تیروی چودوی اور پندروی تاریخوں میں انہیں ایام بیس کہتے ہیں بیس جمع ہے ابیز کی ابیز کہتے ہیں سفید روشن تو جو تین راتیں روشن ترین ہوتی ہیں مہینے میں غیر بات ہے تیروی کا چاند ہے تو وہ تو چودوی میں تھوڑی سی کساری رہتی ہے چودوی کے برابری ہے اسی طرح پندروی کا چاند ہے تو وہ بھی کئی تھوڑا سا کوئی نکر سمجھ میں نہیں آتا کدھر سے اس کے اندر کمی ہوئی ہے لیکن بہرحال تو یہ تین راتیں ہوتی ہیں بہت روشن ان تین راتوں کے دنوں کو کہا جاتا ہے ایام بیس روشن دن ویسے تو دن ساری روشن ہوتے ہیں لیکن یہ کہ قبری مہینے کے یہ تین درمیان دن تیرہ چودو اور پندرہ یہ ایام بیس کہلاتے ہیں اور یہ تھے تین روزے جو حضور نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہ تین روزے ہر مہینے رکھیں اس کے کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے سال ڈیر سال کا وقفہ اس میں ہو اس کے بعد پھر رمضان مبارک کے روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے ہیں تو ان میں سے دو آیات کا تعلق پہلے حکم سے ہے اور پھر بقیہ چار آیات کا تعلق سوہ رمضان سے ہے یہ چونکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا عام طور پر تراجم میں نہیں ہے میں اپنا یہ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ زمانہ تعلیمی میجر میڈیکل کالج میں میں پڑھتا تھا اس وقت بھی مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ یہ تقرار محض جو ہے یہ تو کلام کا عیب ہوتا ہے ایک بات کہی ہے پھر دوبارہ دور آ رہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدُنَا عَلَىٰ صَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَامِنْ اُخَرٍ پھر اگلی آیت میں فر فَمَنْ كَانَ مَرِيدُنَا عَلَىٰ صَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَامِنْ اُخَرٍ تو یہ ایک وقت میں ناظر شدہ آیات نہیں ہو سکتی یہ میرا گمان تھا لیکن یہ کہ اس زمانے میں ظاہر بات ہے کہ جو عرب تفاصیر ہیں عربی زمان کی ان تک تو میری رسائی نہیں تھی جتنے ترازی موجود تھے دیکھیں کہیں یہ بات نہیں تھی تو بس دل میں ایک بات تھی گنڈی سی تھی کہ میرا خیال تو یہ ہے لیکن یہ کہ کوئی تائیر مجھے کہیں سے نہیں مل رہی ہندوستان سے ایک رسالہ نکلتا تھا زندگی جماعت اسلامی ہند کا وہ گویا کہ سرکاری ترجمان تھا عروج احمد قادری صاحب اس کے بہت صاحب علم و فغل انسان تھے اللہ تعالیٰ رحمت ناظر کرے وہ اس کے مدیر تھے وہ ایک رسالہ آیا اس میں انہوں نے کچھ تھوڑا سا تنزیہ اور استہزائیہ انداز میں ذکر کیا کہ مولانا عرب شاہ کاشمیری نے ایسی بے بنیاد بات کہتی ہے کہ ان دو آیتوں کا تعلق جو ہے وہ سوم رمضان سے نہیں ہیں اب انہوں نے تو کچھ یعنی تنزیہ کہا تھا اور کچھ تنقیدی طور پر میرے لیے گویا کہ وہ بہت بڑی بات ہو گئی کہ اگر مجھے اب ایک نظیر مل گئی کہ بے حقی وقت تھا اس لیے کہ مولانا عمر شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کو حدیث اور فقہ میں جو مقام حاصل تھا اس کی بنا پر انہیں بے حقی وقت کہا گیا اپنے وقت کے امام بے حقی تو ان کی رائے جب مجھے مل گئی تو مجھے اتمنان ہو گیا اس کے بعد بھی یہ ہے کہ جب عربی زبان کی تفاصیر سے بھی جب رجوع کرنے کا معاملہ آیا ہے تو میں نے دیکھا کہ تفسیر قبیر میں یہ بات موجود ہے کہ سلف میں یہ رائے تھی موجود لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں یہ بعد میں ہمارے ہاں سے یہ رائے جو ہے بلکل غائب ہو گئی باران میں اس پر جازم ہوں اور اسی حوالے سے اصل میں دوسری آیت کی جو تفسیریں ہمارے ہاں ہواشی میں بھی آپ دیکھیں گے تو بہت اس کے اندر اختلاف ہے لیکن اگر یہ پس منظر تاریخی سامنے ہو تو سرے سے کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا ہر چیز بلکل روشن ہو جاتی مبرہن ہو جاتی تو پہلی تو یہ بات آپ جن میں رکھئے اور دوسری بات یہ جس کا کہ میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ عرب نماز سے بھی واقف تھے اور حج سے بھی واقف تھے لیکن یہ کہ سوم کی عبادت ان کے ہاں سرے سے نہیں تھی اس حوالے سے جھرہ تدریجا ان کو معنوس کرنا پڑا ہے ایک دم میں ایک مہینے کے روزے رکھ دینے کا حکم آتا تو یہ گویا کہ یہ خلاف حکمت ہوتا ایک بالکل نئی بات تو تدریجاً یہ حکم آیا اور تدریجاً اس طریقے سے انہیں معنوس کیا گیا ہے بس اب اس کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو قطب علیکم السیام اے ایمان والو اے ایمان کے دعوے دارو اور یہ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں یا ایوہ الذین آمنو اصل میں تمام مسلمانوں سے خطاب کا سیغہ ہے یا ایوہ الذین اسلمو پورے قرآن میں کئی نہیں آیا یعنی مسلمان سے جب بات کرنی ہے اور مسلمان میں یہ دن میں رکھئے کہ اس وقت بھی مومنِ صادق بھی تھے اور منافق بھی تھے قرآن مجید میں یا ایوہ الذین نافقوں بھی کہیں نہیں آیا حالانکہ ظاہر بات ہے کہ منافقین کی بڑی تعداد موجود تھی غزوہ اہد میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک تہائی لشکر جو ہے حضور کو اور صحابہ اکرام کو چھوڑ کر اس یعنی چار ہزار کا تین ہزار کا لشکر آیا ہوا تھا اس کے سامنے چھوڑ کر وہ واپس آگئے تقریباً تہائی نفری جو ہے اس میں سمجھئے کہ منافقین پر مشتمل تھی لیکن یہ کہ کہیں قرآن میں یا ایوہ الذین نافقوں نہیں ہیں بلکہ مسلمان جو بھی ان سے خطاب کیا جائے گا وہ مسلمان واقعی مومن صادق ہے یا وہ مسلمان اس کے اندر نفاق ہے یا یہ کہ نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے جیسے سورہ حجرات کی آیت میں ہے کہ یہ بددو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا گویا کہ ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ مسلمان تو ہے ایک شخص لیکن ایمان اس کے دل میں نہیں لیکن وہ منافق بھی نہیں ہے اس لیے کہ اس کے بعد فرمایا وَإِن تُتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيَعَ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے عمال میں سے کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا اور ظاہر ہے منافق نہیں کوئی عمل قبول نہیں ہے تو نہ وہ منافق تھے اور نہ مومن تھے لیکن مسلمان تھے تو یہ تین کیٹیگریز بن جاتی ہیں تو تینوں کے لیے قرآن مجید میں خطاب کے لیے الفاظ اے ایوہ اللہ زین آمن اب آپ ترجمہ چاہیے کرلیں اے ایمان والو یا اے ایمان کے دعوے دارو کتبہ علیکم السیام کتبہ کا سیغہ جو آتا ہے وہ کسی شہ کے وجود کے لیے آتا ہے روزہ تم پر لکھ دیا گیا یہ گویا کہ لکھ دیا جانا کیونکہ حتمی شہ ہوتی ہے جب کوئی شہ لکھ دی گئی تو گویا کہ اب یہ حتمی شہ ہے اب یہ لازم ہو گئی ہے تو فرضیت کے لیے اسی لیے یہ کتاب شریعت کے لیے جو لفظ قرآن مجید کا وہ کتاب ہے یہی وجہ ہے کہ چار مرتبہ جو قرآن میں آیا تو اس میں در حقیقت قرآن مجید ہی کے چار مضامین کا ذکر ہے وہاں پر سب سے پہلے جو آیا ہے کہ آیات یعنی براہین دلائل پھر تذکیئے کے معاملات پھر یہ کہ جو شریع احکام ہیں کتاب اور پھر حکمت یہ چاروں مضامین قرآن ہی کے ہیں تو کتاب سے مراد ہے احکام شرعیہ جو کہیں واجب کر دیئے گئے ہیں کتاب علیکم اس سیام تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا لازم کر دیا گیا اب یہاں نوٹ کیجئے سیام کے معنی کیا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں تو یہ عبادت تھی ہی نہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ سیام کا عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاہر یہ سوم کی جمع ہے سیام ایسا نہیں ہے یہ مشتر ہے سیام و قیام ساما یسوم سومن و سیامن قاما یقوم قومن و قیامن تو سوم بھی مسنر ہے سیام بھی مسنر ہے جیسے قیام بھی مسنر ہے کھڑے ہونا سیام روزہ رکھنا تو یہ زبان عربی زبان میں یہ لفظ کس مفہوم میں مستعمل تھا اس کو ذرا پس منظر کے طور پر سمجھ لیجئے اور اس کا پھر بڑا گہرا تعلق بعد میں حکمت سوم سے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے گا اصل میں عرب اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے اس کا مطلب کیا سوم کے لفظی معنی رک جانا کھانے پینے سے رک گئے تو گویا کہ آپ سائم ہیں حرکت سے اگر رک گئے ساکیت و ثابت کھڑے ہیں تو گویا کہ آپ سائم ہیں یہ لفظی معنی ہے اس سوم کے تو عرب اپنے گھوڑے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے اس کا پس منظر کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں تو غارت گری لوٹ مار یہ گویا کہ ان کا پیشہ تھا وہ تو سال کے چار مہینے عشر حرم تھے حج کے لیے عمرے کے لیے اس میں آمن ہوتا تھا اس میں تو وہ لوگ کہیں کوئی غارت گری کوئی لوٹ مار نہیں کرتے تھے قتل و غارت سے دور رہ دیتے تھے باقی تو یہ ان کا پیشہ تھا لیکن اس کے لیے انہیں ضرورت ہوتی تھی تیز سواری کی آپ نے کہیں جا کر حملہ کیا لوٹ مار کی اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ دورنا ہوگا بھاگنا ہوگا واپس آنا ہوگا تو جو ان کی عام سواری تھی اوٹ وہ اس کے لیے موضوع نہیں تھی اس لیے کہ اس کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی آپ تیزی کے ساتھ دور نہیں سکتے چھاپا مار جنگ جیسے آپ کہتے ہیں چھاپا مارا اور پھر بھاگے وہ بھاگنا جو ہے ان کے لیے وہ اس کے لیے گھوڑے کی ضرورت تھی اور گھوڑا وہاں کی آب و ہوا کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا اوٹ کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ہفتے تک پانی نہ ملے چلتا رہے گا وہ تو اسے کہتے سہرہ کا جہاز ہے وہ تو جہاز ہے سہرہ کا کھائے پیئے بغیر پانی پیئے بغیر ایک ایک ہفتے وہ چل سکتا ہے لہٰذا انہیں گھوڑے کو اس کے لیے ٹلین کرنا پڑتا تھا کہ وہ جو ہمارے موسم کی شدتیں ہیں اس کو برداشت کر سکے ایسا نہ ہو کہ این موکر کے اوپر وہ پیاس کی وجہ سے بھوکی وجہ سے جی ہار جائے اور اگر وہ سواری نے جی ہار دیا تو پھر تو سوار کی شامت آ گئی تھا تو موت جو ہے وہ تو در حقیقت سوار کے لیے ہوگی تو وہ انہیں بھوکا رکھتے تھے پیاسا رکھتے تھے جب بڑی تیز نو چلتی تھی تو ایک بندو جو ہے وہ اپنے سر کو اور اپنے مو کو تو لپیٹ لیتا تھا اپنے اس گھترے کے اندر جو ان کا ایک ہوتا ہے روبال لیکن یہ کہ گھوڑے کا موسیرہ کر دیتے تھے جدر سے وہ آگ سے بھری ہوئی ہوا آ رہی ہے کہ وہ اس کے تھپیڑوں کو برداشت کرنے کی اس کے صلاحیت پیدا ہو جائے تو یہ جو ایکسر سائز تھی یہ ان کے ہاں سیام یا سوم تھا گھوڑے سونودہ رکھتے تھے وہ لفظ جو ہے لغوی اس کو پھر قرآن مجید نے استعمال کیا اس عبادت کے لیے کہ اس میں بھی آپ کھانے پینے اور کچھ اپنے اور جو انسانی تقاضے حیوانی تقاضے ہیں ان سے رکے رہتے ہیں لہذا اس عبادت کے لیے یہ لفظ جو ہے عربی لغت کی اس بنیاد سے اقص کر دیا گیا جیسے کہ وہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے سابقہ امتیں یعنی یہ کہ یہ بھی اصل میں اصلاً بنیادی طور پر اسینشلی ہر آسمانی شریعت کا جز رہی ہے یہ عبادت لی لیکن یہ ہے کہ عربوں میں اس کا نواج نہیں تھا اس لیے کہ بہت عرصہ ہو گیا تھا حضرت اسمائیل علیہ السلام کے بعد یوں سمجھئے کہ تقریباً دھائی ہزار برس گزر چکے تھے کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہی نہیں لہذا وہ شرائع آسمانی جو ہے وہ ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی لیکن یہ کہ ہی ہے اگرچہ احکام مختلف رہیں وہ بعد میں بات واضح ہو جائے گی اب یہ ہے اصل میں جو حکمت ہے حکمت سوم کیا ہے مقصل سوم کیا ہے غیت سوم کیا ہے وہ تقوی ہے اب اس کو سمجھئے لیکن اس کو دو درجوں میں سمجھنا ہوگا دیکھئے ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کو خیر کا جذبہ بھی ہے اور کرشر کا مادہ بھی ہے خیر اور شر کی ایک جولانگاہ ہے انسان کی شخصیت کا جو اندرونی پہلو ہے اس کے اندر ایک خیر اور شر کی کشم کشم سلسل چلتی ہے چنانچہ جنید سائیکولوجی نے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس کے بابا آدم اب فرائیڈ شمار ہوتے ہیں انہوں نے انڈ اور لیمیڈوں یہ تو ہے حیوانی تقاغوں کے لیے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے کوئی چٹخارے بھی زبان جو چٹخارے بھی مانگتی ہے یا یہ کہ جنسی لذت ہے تلذت ہے جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے یا یہ کہ جیسے تمام ہیوانات کو آرام کی بھی کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے انسان کو بھی یہ تمام اس کے حیوانی تقاغے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کہتا کوئی ایگو بھی ہے انسان میں کوئی خودی بھی ہے کوئی انا بھی ہے انسان نراحیوان نہیں ہے اگرچہ جو فلسفہ ڈاروین کا ہے اس نے تو انسان کو نراحیوان بنا دیا وہ تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کسی درجے میں بھی تصریم اور ریکنائیز ہی نہیں کرتا لیکن فرائیڈ کا میں کم سے کم اس درجے میں قائل ہوں کہ اس نے تو ویسے انسانی شخصیت کے تین لیول کو ریکنائیز کیا ہے اور وہی تین لیول ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے فائی نہیں کر سکا اور ایک دوسرے سے ممید نہیں کر سکا یعنی ایڈ ڈاڈ لیو یہ تو ہیوانی تقاضے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے نفس امارہ انسان کا وہ نفس جو اسے بدی کا حکم دیتا ہے اس لیے ایک زائر بات ہے پیٹ کھانے کو مانتا ہے اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے چٹخارہ جو ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے اسے اس سے بحث نہیں کہ کوئی چیز جائز ہے یا ناجائز ہے شہوت کا جذبہ جب مرنگیختہ ہوتا ہے تو اسے تو اپنی تسکین چاہیے سیکشول گریٹیفیکشن جسے آپ کہتے ہیں سینشول گریٹیفیکشن اسے اس سے بحث نہیں کہ جائز راستہ ہے یا ناجائز راستہ ہے لہذا وہ حد اعتدال سے تجاوز کرے گا صحیح راستے سے ہٹے گا یہ گویا کہ اس کی اپنی اس کی سرشت کے اندر ہے اس لیے دوسرا لیبل وہ کہتا ایگو ہے تیسرا وہ سپر ایگو کہتا ہے اگرچہ قرآن مجید نے اس کے لیے تین علیدہ استلاحات استعمال کی نفس قلب اور روح تین سپر ایگو اصل میں روح ہے لیکن وہ نہیں سمجھ پایا اس کو اس کی سپر ایگو کی بڑی مختلف ہے لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے اس وقت میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ نکل نائس کرے کہ یہ انسان کے اندر دو پہلو ہیں جن میں کشاکش ہیں ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے ہے ہر انسان کو محسوس ہوتا کہ ہے اب اس میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص باہمت ہے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ایک تو یہ کہ عام آدمی ہے ہیوانوں کی سطح پر بس اپنے مفتقاد پورے کیے اور زندگی بسر کرنی بٹا دی جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی اس نے نہیں بٹائی زندگی نے اسے بٹایا ہے زندگی نے اسے گزارا ہے اس نے زندگی نہیں گزاری زندگی تو وہ شخص گزارتا ہے جو اپنا کوئی حدف وعین کرتا ہے کوئی آئیڈیل کوئی آدرش کوئی نصب العین وہ اس کی زندگی میں ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے اب جو شخص بھی اپنے سامنے کوئی حدف رکھے گا مقصد رکھے گا آدرش رکھے گا اسے جو کام کرنا ہے اس میں اسے یقینا اپنے نفسانی تقاضوں کو مارنا پڑے گا دبانا پڑے گا ساری رات سوئیں گے اگر پاؤں پھیلا کر تو زندگی میں کہاں اوچا مقام حاصل کریں گے آپ انگریزی میں بھی محاورہ جانتے ہیں برننگ مدنائٹ روئی مدنائٹ لیم ساری آدھی رات جاگ کر کام کرتے ہیں تو بھی تو یہ کہ جو حضرت علی نے بھی کہ یغوس البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سہر اللے آلی جو شخص چاہتا ہے کہ میں موتی سمندر کی تہمے سے نکال کر لاؤں تو اسے ظاہر بات ہے کہ اسے سمندر میں ہوتا لگانا پڑے گا اسی طریقے سے جو زندگی میں اونچہ مقام چاہتا اسے راتوں کو جاگ پڑے گا ومن طلب العلا من غیر قدم ازاع العمر فی طلب المحال بغیر محنت اور کوشش کے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اونچہ مقام حاصل ہو جائے تو وشفل تھنکنگ میں وہ اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے کوئی اونچہ مقام حاصل نہیں کر سکتا گویا کہ کوئی بھی صاحب حمد آدمی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے حیوانی تقاضوں کو دبائے نہ قابو میں نہ رکھے اپنے کنٹرول میں نہ رکھے اس کے لئے لفظ ہے سلف کنٹرول ضبط نفس یعنی ہمارے اندر جو ہماری خودی ہے معنوی شخصیت ہے میں ایگو اور سوپر ایگو ان دونوں کو جمع کر کر نفس استعمال کر رہا انا یہ جو ہماری انا ہے میں یہ میں یقیناً میرے اس حیوانی وجود سے علیدہ شہ جب میں کہتا ہوں میرا جسم وہ میں کون ہے جس کا کہ یہ جسم ہے وہ میں کوئی علیدہ شہ ہے نا اس سے میری آنکھ میرے کان میرا سر میرے پاؤ میرا ہاتھ میرے میری ٹانگے یہ سب کچھ تو میرا جسم میرا وجود میں کون ہے وہ انا ہے وہ خودی ہے وہ ایگو ہے ہے وہ سیلف ہے تو یہ جو خودی ہے یہ جو سیلف ہے یہ جو انا ہے یہ جو ایگو ہے یہ اگر اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں کو کنٹرول میں رکھ سکے تو پھر زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا پھر زندگی اسے گزار جائے گی بہت زندگی بسر نہیں کرے گا تو گویا کہ ضبط نفس ہر صاحب حمد اور کسی بھی صاحب مقصد انسان کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں اب ظاہرہ اس کے لئے یہی کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو خوگر بنائیں بھوک کا سختیوں کا رات زمین پر ہمیں بہت ہوا دریا کا نظر آ رہا ہے یہ گویا کہ اس کے مطابق سلف کنٹرول ضبط نفس کی ایک مشق ہے روزہ بھوکا رہنا پیاسا رہنا تاکہ ہماری خودی ہماری انا ہمارا سلف ہماری ایگو وہ ہمارے اڈ اور لیمیڈوں پر حیوانی تقاضوں پر ان کے اوپر پوری طرح قابو یافتہ ہو اب اس کی مثال یوں سمجھ دیئے کہ جیسے گھوڑا اور اس پر سوار یہ ہماری خونی یا انا یا سلف یہ سوار ہے اور ہمارا یہ جسم گھوڑا ہے اب اگر گھوڑا سرکش ہے اور موزور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سوار کی زندگی اس کے رحم و کرم پر ہے جہاں چاہے گا پٹک دے گا جدہ چاہے گا نکل جائے گا لیکن اگر سوار جو ہے وہ طاقتور ہے مصبوط ہے گھوڑے کے اوپر اس نے قابو کیا ہوا ہے اس کی دونوں رانے جو ہیں وہ بھی گھوڑے کو محسوس ہو رہی ہے کہ میری پسلیوں کے اندر پوری قوت کے ساتھ دسی ہوئی ہیں لہذا وہ گھوڑا جو ہے اب حکم مان رہا اپنے سوار کا تو اب یہ کہ انسان جو ہے اس سواری کے دریئے سے اپنا جو بھی مقصد ہے جو منزل ہے وہاں تک پہنچ جائے گا تو ہماری انا یا خودی یا سیلف یہ ایگو یہ ہمارا وہ سوار ہے جو ہمارے اس حیوانی وجود کے گھوڑے پر برکب پر سوار ہے اگر تو یہ خودی مضموط ہے دوانہ ہے طاقتور ہے اور اس کے ہیوانی تقاوے اسے جس طرح چاہیں گے استعمال کر دیں تو پہلی بات ہوئی کہ یہ ضبط نفس ہے اور ایک بات یہاں پر تھوڑی سی اور واضح کر دوں اسلام نے سیلف انیہیلیشن کی اجازت نہیں دی ہے سیلف کنٹرول کی اجازت دی یہ جو راہبانہ تصورات رہے ہیں دنیا کے مذاہب کی جو تاریخ ہے اس میں تو سیلف انیہیلیشن ہے اس نفس کو کچل دو کچل دو جیسی جیسی تپسیائیں ہندو یوگی کرتے رہے ہیں یا جیسی جیسی ریاست رہبان جو ہوتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی راہب اگر پڑھیں گے تو واقعے روگ تک کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی تپسیائیں اور کتنی ریاضتیں سخت ملوک کرتے تھے لیکن یہ اسلام میں نہیں یہ لا رہبانی عطاف اسلام اسلام نے تو کہا یہ تمہارا وجود تمہارا گھوڑا اسے استعمال کرو بس تمہارا کنٹرول اس پر ہونا چاہیے اور جرنیل وہ تو اور طرح کے انسان تھے مزاجی اعتبار سے اور یہ جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص یہ انتہائی زاہد و عابد انتہائی زاہد ہر روز روزہ اور پوری پوری رات کھڑے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں تو حضور کو جب معلوم ہوا بلایا یا عبداللہ عبداللہ مجھے تو یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو نماز پڑھتے ہو نہ تمہارا سروکار اپنے گھر والوں سے نہ بیوی سے کوئی تعلق ہے نہ کسی اور سے ہے اور پورے ہر روز روزہ رکھتے ہو اور انہیں ارس کیا بلا یا رسول اللہ حضور یہاں تو ہے کیسے انکار کرتے ہیں فَرْمَا لَا تَفَعْل ہر کز مَتَسَ کرو فَإِنَّ لَا نَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقْتًا یہ حدیث کے علیہ الفاظ کو نوٹ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اس نفس کو کچلنا نہیں ہے اس کو کل نہیں کرنا ہے سیلف انیہیلیشن نہیں ہے اس کا بھی حق ہے تمہارا حق ہے کہ تم اپنے نفس کو تغذیہ بھی فراہم کرو تقویت بھی دو اس کے تقاضے پورے کرو اس کے لیے مناسب وقفہ آرام کا بھی رکھو یہ نفس کے بھی حقوق ہیں وَإِنَّ لَيْنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تمہارے جو بھی آنے والے ملنے والے ہیں وزیٹرز ہیں زیارت کرنے والے ان کا بھی تم پر حق ہے تو سب کا حق ادا کرنا ہے تو اس نفس کا بھی حق تو ادا کرنا ہے لیکن اسے کنٹرول میں لکھنا ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ سوم اے سچ ابھی رمضان کا ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا یہ سوم جو ہے کھانا پینا کچھ عرصے کے لیے روکنا کچھ اور اپنی خواہشات پر تنظل لگانا یہ گویا کہ ایک ایکسرسائز اس کے طور پر سامنے آئی سیلف کنٹرول کے لیے لیکن اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے اگر یہ ایکسرسائز میں نے خود معین کی ہوتی تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا لیکن چونکہ یہ ایکسرسائز جس کا نام سوم ہے یہ اللہ نے فرض کی ہے گویا کہ اگر میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ کو اس کا کھانا اس وقت پسند نہیں ہے میں اگر نہیں پی رہا ہوں اس لیے نہیں پی رہا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے میری منکوہ بیوی موجود ہے لیکن میں اگر اس سے اس وقت ہم بستر نہیں ہو رہا تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے گویا کہ اب یہاں کیا معاملہ ہوا کہ خودی کو مضبوط کرو لیکن پھر اسے خدا کے سامنے جھکا دو یہ جب انسان کی خودی مضبوط ہو پہلا مرالہ تو یہ ہے اگر آپ کی خودی مضبوط نہیں ہے اندر سے نفس کہہ رہا ہے کہتے رہو تم ایا کا نامد و ایا کا نستعین میں تو نہیں مانتا خود تم جھک بھی گئے ہو رکو میں تمہارا جسم تو جھکا ہے تمہاری معنوی شخصیت تو اکڑی ہوئی کھڑی ہے وہ جھکنے کو تیاری نہیں وہ جو کہتے ہیں مولانا روم کہ نفس ماہ ہم کم طرف فرعون نیست لیکن میرا نصبی فرعون سے کوئی کم تو نہیں ہے فرعون نے کہا تھا علیہ السلی ملک و مصر کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے وہاں ذہی الانہار و تجریم انتہتی اور یہ سارا ایریگیشن سسٹم میرے کنٹرول میں جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں روک دوں اسی طرح میرا جسم کہتا ہے میرے اندر کا نفس کہتا ہے یہ میرا وجود ہے اس میں میرا حکم چلے گا میں نے جانتا کیا حلال کیا حرام کون خدا کیا اس کے آقام تو یہ جو نفس کہتا ہے نفس ماہم کم طرز فیرون نیست لیکن او را آن ایرہ آن نیست کیونکہ فیرون کے پاس لاہو لشکر بھی تھا اس نے دنکے کی چون بھی کہہ دیا انا ربکم العالی میرے پاس لاہو لشکر نہیں ہے میں کہہ تو کچھ نہیں سکتا لیکن میرا نفس اندر سے یہی کہتا ہے کہ یہ میری اقلیم ہے یہ میری سلطنت ہے اس پہ میری برضی چلے گی اس حوالے سے جب تک کہ انسان کی خنی جو ہے قابو یافتہ نہیں ہے اپنے وجود پر اس وقت تک اس کا یہ کہنا یاک نابدو و یاک نصب بے مانی ہے اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے شہنشاہ اکبر کا دور ہے یا شاہ جہان کا یا جہانگیر کا اور کوئی ہندو راجہ کہی کا تھا اس سے پہلے بانی تھا اب وہ حاضر ہوا ہے سر اطاعت خم کرنے کے لیے تو اس کا یہ فیل اسی بہت با مانی ہے جب اس کی اپنی حکومت اس ریاست میں قائم ہے اگر معلوم ہو کہ وہ تو وہاں بغاوت ہو چکی وہاں تو کسی اور کی حکومت ہے اب یہ آیا ہے اطاعت قبول کرنے کے لیے تو اس کا آنا بے مانی ہے بلکل یہی ہے مارا جب میرا اپنے وجود پر کنٹرول ہی نہیں تو میں کسی شہشہ کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسلم تو وجہی لیک اللہمہ انی وجہ تو وجہی لیک وہ اسلم تو نفسی لیک اے اللہ میں نے اپنے نفس کو نفس تو میرا کہنا مانی نہیں رہا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خودی اتنی طاقتور ہو کہ وہ اپنے وجود کے اوپر حکمران ہو پھر وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے جب یہ مضبوط اور توانا خودی خدا کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے بچھا دیتی ہے اس کا نام تقوی ہے اللہ کا تقوی وہ کیفیت نفس کی جس میں ایک یوں سمجھئے وہ شخصیت جو سپلٹ نہیں ہے جو کہ آرگینک ہول کی حصیت سے یہ ایک شخصیت ہے اور اس کے اندر اس کی خودی جو ہے حاکم اور حکمران ہے وہ خودی اب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سردگوں کر رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اے اللہ یہ رات کی دعا ہے جب حضور سوتے ہوئے دعا جب آپ کو اپنا رخ کر لیتے ہیں اسے کعبے کی طرف دانے ہاتھ کروٹ لے کر اللہمہ انی وجہ تو وجہی لیک واسلم تو نفسی لیک وفوض تو امری لیک واسلم تو ظہری لیک بڑی پیاری دعا ہے لیکن یہ ساری چیزیں بامانی اس وقت ہوگی جب آپ کی خودی اتنی طاقتور ہے کہ اپنے وجود پر حکمران ہے تو گویا کہ زبط نفس لیکن اس سے آگے بڑھ کر زبط نفس کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور اس کا تقوی جرحلر حقیقت یہ ہے گرز و غائت اس ریاضت یا عبادت سوم کی اب جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ ابتدائی حکم تھا جو تین دنوں کے روزے رکھنے کا حضور نے حکم دیا تھا اب یہ تین دنوں کا ذکر یہاں نہیں ہے یوں سمجھئے کہ یہ حضور کا حکم تھا قرآن نے اون کیا اس کو اور یہ بہت سی باتیں ہوئی ہیں اس طرح کے معاملات آپ کو صیرت میں آشام کو بھی میرا ایک لیکچر ہے قرآن اور سنت کا آپس میں تعلق کیا ہے بہت سی چیزیں وہ ہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے حکام جو ہے تفصیل آ رہی ہے سورہ مائدہ میں سورہ مائدہ کہیں جاگر آئیے چھ سات ہجری میں تو کیا اس سے پہلے لوگ بے حضور نے ماد پڑھ رہے تھا حضور نے حضور سکھا دیا تھا لیکن وہ حضور کا فعل تھا حضور کا عمل تھا حضور کی سنتی جس کے مطابق حضور ہو رہا تھا قرآن مجید نے گویا کہ اس کو نکنائز کر لیا اس کی توسیق کر دی وہ اللہ کی طرف سے اس کی تائید آ گئی حضور کا معاملہ تو بہت بلند ہے بعض صحابہ کے جو خیالات ہوتے تھے اس کے مطابق وہی آتی تھی حضرت عمر کا خاص مقام ہی ہے کہ وہی نازل ہوئی ہے ان کے خیالات کے مطابق ان کی جو رائے تھی غضوہ بدر کے عصیروں کے بارے میں پھر قرآن مجید میں آیت اسی کی تصویب کے مطابق نازل ہو گئی ان کی جو رائے تھی پردے کے بارے میں کہ پردہ ہونا چاہیے حضور سے کہتے رہتے تھے خاص طور پر آپ اپنی ازواج متحرات کے بارے میں اس کے مطابق آیات نازل ہو گئی تو اس لیے یہ تو قرآن مجید جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ بعض چیزیں حضور نے پہلے کرنی اور اس کے بعد قرآن نے ان کو ان کر لیا جیسے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کہتے ہیں حضور کے قول کو فیل کو اور تقریر کو یہ تقریر بہت سے لوگ نہیں سمجھیں گے میں تقریر کر رہا ہوں یہ تقریر نہیں تقریر یہ حضور نے کوئی شہ فرمائی یہ بھی حدیث حضور نے کوئی کام کیا کسی صحابی نے دیکھا کہ یوں کر رہے ہیں بیان کر دیا حضور کا کوئی قول نہیں ہے لیکن یہ بھی حدیث اسی طریقے سے حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے نہیں روکا یہ بھی حدیث یہ تیہ ہو گیا کہ حضور کے سامنے وہاں حضور نے روکیسے تقریر کہتے ہیں برقرار رکھنا کوئی شہ آپ کے سامنے ہوئی آپ نے روکا نہیں اور آپ نے برقرار رکھا گویا کہ اس سے سند حاصل ہو گئی حضور کی طرف سے اس کی توسیق ہو گئی تو حضور کا قول حضور کا عمل اور حضور کی تقریر تین کو جمع کرتے ہیں تو یہ خبر بنتی ہے صحابی کا قول صحابی کا فیل صحابی کی تقریر اس کو اثر کہتے ہیں اور اخبار اور آثار کو جمع کرتے ہیں تو حدیث بنتی ہے یہ چھے چیزوں پر حدیث جیسے ہم کہتے ہیں وہ مشتمی لیں تو اسی طریقے سے یہ حضور نے حکم دیا تین دنوں کا لیکن اب اس کو اون کرتے ہوئے اللہ تعالی ترغیب کے انداز میں ابھی یہ جس کو ہم کہتے ہیں فقہ میں کہ یہ پہلا مرحلہ ہے اس صوم کی عبادت سے متعارف کرانے کا لہذا اچانک اسے فرض نہیں کیا گیا بلکہ الوجوب الالتخیر میں اس کی وضاحت بعد میں کر دوں گا لہذا فرمایا ایام معدودات بنتی کے چند دن ہیں اب میں حیران ہوتا ہوں کہ جو حضرات ان آیت کو بھی سمجھتے ہیں کہ روزے سے متعلق ہیں وہ اس کا کیا مفہوم لے گنتی کے چند دن تیس دن تو گنتی کے چند دن نہیں ہوتے ہیں تیس دن تو بڑی بات ہے انہوں نے تیس تیس دن قرآن مجید آگے جو حج کے حکام آ رہے ہیں ان میں پھر ایام معدودات کے الفاظ آئیں کہ جب حج ہو چکا اس کے بعد جو مبیت ہے منا میں قیام ہے وہ دو دن کا ہے یا تیم دن کا ہے یہ گنتی کے چند دن ہیں جو تمہیں اب منا میں قیام کرنا ہے جو جلدی کرے دو دن میں وہاں سے چلا آیا کوئی حرج نہیں جس نے مؤخر کر دی یا تیم دن کر دی یا کوئی حرج نہیں تو دو یا تیم دن پر اطلاق ہوا نا ایام معدودات کا اور ویسے بھی عربی نحف کی روز اسے جمع قلت کہتے ہیں یہ دس سے کم پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے جمع قلت کا مدن ہے یہ تو یہ گنتی کے چند دن ہیں یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ یہ سوم رمضان سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ وہی تین دن ایام بیس تھے ان کے روزوں کا حکم ہے اس میں بھی اب دو رہایتیں دی گئیں ایک تو یہ کہ جو کوئی بھی تم میں سے ان ایام میں بھی یا تو بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں ایک رہایت اور دوسری رہایت اور ان لوگوں پر علا عطا مخالفت کے لیے بطور تاوان کہہ لیجئے بطور کفارہ کہہ لیجئے ان لوگوں پر کہ جو اس کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھیں یعنی یہ کہ نہ بیمار ہے اور نہ ہی سفر پر ہے پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے یہ ایک دوسری رہایت ہے جو دی جا رہی ہے وہ فدیہ ادا کرے ایک مسکین کو کھانا کھلانا خود رک رہے تھے دو وقت کھانا نہیں کھایا تھا اب یہ کھانا کسی مسکین کو کھلا دے اگر آپ نہیں رک رہے تو یہ گویا کہ فدیہ ہو جائے گا یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وجوب علت تخییر ایک وجوب وہ ہے کہ جو علت تعییم یہی کام آپ کو کرنا ہے ہر صورت ایک یہ کہ علت تخییر واجب تو ہے لیکن چاہے یہ کر لے چاہے یہ کر لے تو پہلا جو وجوب ہوا ہے وہ وجوب علت تخییر ہے کہ چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو روزہ نہ رکھو تو فدیہ دے دو اور اس کے اوپر آخری الفاظ بول رہے ہیں اور اس کی دلالت کر رہے ہیں وَأَن تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے یہ ترغیب جو میں نے کہا تھا تدریجاً انہیں معنوس کرنا ہے اس روزے کی عبادت کے ساتھ وَأَن تَسُومُوا اگر تم دیکھو اس لعائت سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور روزہ رکھو خیرٌ لَكُمْ تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو صحیح جو حکمت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے تو یقیناً اس میں حکمت ہے دیکھیں عجیب ایک بات ہے کہ اس سے پہلے بائیسویں رکو میں بھی کتبہ آیا ہے کتبہ علیکم و القصاص بھی آیا ہے کتبہ علیکم اگر کوئی شخص جو ہے فوت ہو رہا ہے ان ترکا خیرًا لِوصیت تو لِلوالدینِ وَلَاقْرَبِين اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے قرابتداروں کے لیے کچھ وسیعت کرے لیکن یہ حکم بھی بعد میں منصوخ ہو گیا جب سورہ نساء میں احکامِ وراثت آ گئے اب آپ وارث کے حق میں کوئی وسیعت نہیں کر سکتے البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا ہے اب یہ ہے حکمتِ رسالت قرآن کی روز سے وسیعت منصوخ ہو چکی اس لیے کہ وسیعت کے وجوب اسی وقت تھا جب تک کہ ابھی وہ فرائض کا حکم نہیں آیا تھا کہ لوگوں کے حصے جو ہے وراثت میں موئن نہیں ہوئے تھے اب قرآن کی روز سے وہ حکم تو منصوخ ہو گیا لیکن حضور نے اسے تہائی کے درجے میں برقرار رکھا کوئی شخص جو ہے اگر وہ چاہتا ہے میرے بعد میرے مال میں سے کوئی خیر کے کام میں لگے کسی کام کے اندر لگا دیا جائے ون تھرڈ کی حد تک وہ وسیعت کر سکتا ہے لیکن اس ون تھرڈ کو بھی کسی وارث کے لیے وسیعت نہیں کر سکتا بیٹا وارث ہے بیٹی وارث ہے بیوی وارث ہے ماں باپ ہیں تو وارث ہے ان کے حق میں کوئی وسیعت نہیں ہو سکتی لا وسیعت علی وارث ہیں لیکن کسی اور کے لیے ہو سکتی اسی طریقے سے اس رعایت کو بھی حضور نے برقرار رکھا میں نے اس لیے مثال دی ہے القرآن و یفصر و بازو بازا یہ بھی ہمیں مناسبت ہو جانی چاہیے قرآن مجید کے ساتھ کہ اس کو بھی حضور نے برقرار رکھا کس کے لیے ایک استرحہ ہمارے آتی ہے شیخ فانی اتنا بیمار ہے نوے پچانوے برس کے عمر ہے روزے سے اندیشہ ہے کہ کئی خلاق نہ ہو جائے برداشت نہیں کر سکتا اس کے لیے برقرار رکھ دیا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اسی طرح کوئی ایسا مریض ہے بہت کیوں سمجھئے کہ ہائی سطح کی جو ہے ڈائیبیٹیز ہے اب توقع نہیں ہے ڈاکٹر بھی کہتے you have to live with it اب تو اسی پر رہا ہے جائے گا تو نہیں یہ مرض اس کو یہ توقع نہیں ہے کہ اگر تو بخار ہے تو ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا پھر میں مرضو پورے رکھ لوں گا تعداد پوری کر دوں گا لیکن جسے ڈائیبیٹیز اس درجے کی ہوئی ہے وہ کیسے کرے گا لہذا ان کے لیے کوئی اس قسم کا مریض ہو یا اتنا جو جو شیخ فانی ہو بہت بڑھا جو ہے ان کے لیے حضور نے اس رعایت کو بال میں بھی برقرار رکھا اگرچہ اب عام آدمی کے لیے یہ رعایت اب منسوخ ہو جائے گی اگلی آیت سے تو یہ دو آیتیں ہم نے اب تک پڑھیں تین دن ہیں گنتی کے لیکن اس میں بھی رعایت دے رہے ہیں ایک رعایت اور دوسری رعایت اور ابھی ہم وجوب لتعین نہیں کر رہے ہیں وجوب لت تخیر کر رہے ہیں جو اپنی مرضی سے زیادہ کرے خیر وہ اس کے لیے بہتر ہے ایک کی بجائے دس کو کھلائے کھانا ٹھیک ہے جتنے کو کھلائے گا جتنا گھنڈ ڈالے گا اتنا میٹھا ہو جائے گا یہ تو کم سے کم ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا تو اس کے لیے لازم ہے لیکن زیادہ اور وہ شد جو روزہ بھی رکھ رہا ہے مسکین کو کھانا بھی کھنا رہا ہے لیکن یہ تتوہ پر ہوگا اور اگر تم روزے رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے اب آیا حکم وہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اب کیونکہ آج یہ درس کا انداز ہے میرا تقریر کا انداز نہیں تو یہ ایک ایک لفظ کا حق ادا کرو گا شہر اور رمضان رمضان کے بارے میں بھی کئی آرہ ہیں امام راضی نے مختلف آرہ بیان کی ہیں ایک تو یہ کہ رمضا سے بنا ہے رمضا کہتے تھے بڑی تیز لو جب چلتی تھی گرم تو گویا کہ جس طریقے سے کہ وہ انسان جو بھی گرم لو چلتی ہے تو بیکٹیریا اور یہ وہ ان سب کو ختم حلاق کر دیتی ہے مچھر بھی بر جاتے ہیں جب لو چلتی ہے ورنہ اس کے بعد مچھر جو ہے وہ بھی انسان کو ٹرنگ کرتے ہیں اسی طرح یہ روزہ بھی اندر کی کسافتوں کو صاف کرنے کا دریہ بن جاتا ہے تو رمضا سے رمضان بنا ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے شہر و رمضان اس لیے یہ اس کو کہا جائے گا اس لیے کہتے ہیں علماء رمضان رمضان کبھی نہ کہا کرو شہر و رمضان رمضان کا مہینہ ہمیشہ یہ ایک مرقب کی حیثیت سے لگ آنا چاہیے مہد رمضان نہیں اس لیے کہ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو وہ حدیث سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ یہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے حضور سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے جو گیارہ مہینے ہیں رمضان کے تو فرض ہوئی گئے بعد میں لیکن یہ کہ باقی گیارہ مہینوں میں سب سے زیادہ تعداد میں نفلی روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے یہ بالکل ایسے سمجھیں جیسے چار رکتیں جو ہے فرض ہیں اور چار ہی رکتیں اس سے پہلے وہ سنت موقعہ ہیں اس حوالے سے گویا کہ اس کے ساتھ مشابہت قائم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد چھے جو روزے ہیں شوال کے جن کے دریئے سے پھر آتا ہے کہ جس نے یہ بھی رکھ لیے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے رمضان کے بھی روزے رکھے اور چھے اور شوال کے رکھ لیے تو گویا کہ پورے سال کے ہو گئے کیوں وہ چھتیس ہو گئے اور چھتیس کو دس سے ضرب دیجئے کیونکہ ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دس گناہ تو کم سے کم ہے تو تین سو ساٹھ بن گئے اور وہ گویا کہ جیسے زہر کی نماز میں دو رکتیں بعد میں ہم پڑھتے گویا کہ اس کے وہ مماثل ہو گئے تو شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اللذی انزل فیہ القرآن یہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو ہمیں معلوم ہے حضور پر تئیس برس میں یا بائیس برس میں نازل ہوا تو نوٹ کر لیجئے عربی زبان میں ایک ہے باب افعال ایک ہے تفعیل باب افعال میں جو مسدر آئے گا وہ کوئی کام دفعتن کر دینا تفعیل میں وہی لفظ آئے گا تو کسی کام کو تھوڑا 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 کر کے تدریجن کرنا تدریج بھی تفعیل ہے جیسے اعلام گزارت الاعلام مکتب الاعلام آپ نے دکھا ہوگا عرب ممالک میں انفرمیشن آفس انکوائری آفس تو یہ مکتب الاعلام اعلام ہے بس یہاں آپ جائیے پوچھنا ہے آپ کو بتا دیا جائے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ وہ جو بتانے والا اس حصے غرض نہیں ہے آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا اس نے تو اپنا فرد ادا کر دیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ بس ہم نے پہنچانا تھا پہنچا دیا ایک ہے تعلیم سکھانا درجہ بہ درجہ پہلے علف سمجھ میں آگیا ہے تو بے سمجھاؤ بے سمجھ میں آئے گا تو تیز سمجھاؤ گے درجہ بہ درجہ تھوڑا تھوڑا کر کے کسی شے کو کسی علم کو کسی کے ذہن میں اتارنا یہ ہے تعلیم جو فرق اعلام اور تعلیم کا ہے وہی انزال اور تنزیل کا ہے انزال کہتے ہیں کسی شے کو دفتر اتار دینا اور تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے درجہ بہ درجہ تدریجا اس کو نازل کرنا تو قرآن کے نزول کے یہ دو مراحل ہیں یہ پورا قرآن لیلت القدر یا لیلت مبارکہ یہ دو الفاظ قرآن میں آئے ہیں انہا انزلناو فی لیلت القدر انہا انزلناو فی لیلت مبارکہ وہ جو لیلت القدر تھی وہ رمضان مبارک کے آخری اشتے کی کوئی رات ہے جسے کہ چھپایا گیا ہے تاکہ لوگ محنت کریں تلاش کریں لیکن اس رات کو پورا قرآن لوہ محفوظ میں اب یہ بھی تین الفاظ قرآن میں آئے ہیں کتاب مکنون ام الكتاب اور لوہ محفوظ یہ تین الفاظ آئیں اصل قرآن وہاں لوہ محفوظ میں ہے وہ قرآن اتار دیا گیا سماع دنیا تک پہلا جو آسمان ہے ہمارا یہاں تک اتار دیا گیا یہ دفعتا واحدتا ہوا ہے اقدم ہوا ہے لہٰذا رمضان کے لئے آیا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن یہ باب افعال سے ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر باب افعال ہے ہم نے اتارا اس کو لیلت القدر میں انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت ہم نے اتارا اسے ایک مبارک رات میں تو یہاں آپ نے دیکھا تینوں جگہ پر یہ آیا ہے انزال کا سیغہ باب افعال سے جب حضور پر آیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ یہ تنزیل ہوئی ہے نَحَنَوْ نَزَّلْنَا لَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزیلًا اے محمد آپ پر ہم نے قرآن اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن آیتیں پھر آیتیں پھر آیتیں آگئیں پورا قرآن میں اتارا ہے تو یہ تنزیل جو ہے حضور پر ہوئی ہے ہمارے حساب سے بائیس برس میں چھے سو دس عیسوی میں شروع ہوا اور چھے سو بائیس چھے سو بتیس عیسوی میں حضور کا انتقال ہو گیا بائیس برس میں تھوڑا تھوڑا قلقِ قرآنِ مجید محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا وہ ہے تنزیل تنزیل ام رب العالمین لیکن جو حضور پر تو اتنا ہے وہاں سے سماع دنیا سے جبرائیل لاتے رہے لیکن یہ کہ یہ پورا سماع دنیا پر دفتن واحدتن جملتن واحدتن پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے یا کتاب مکنون سے یا ام الكتاب سے لاکر اتار دیا گیا یہ ہے انزال شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اب قرآن کی جو مدہ ہوئی ہے ظاہر بات ہے اس میں اگر میں نے وقت زیادہ لے لیا تو پھر تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا قرآن کیا ہے خدل لنناس لوگوں کے لئے ہدایت اور اس میں نوٹ کرنے کی کم سے کم یہ بات ضروری ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ہدل للمتقیم یہاں فرمایا ہدل لنناس اب کوئی اگر دیاناً سرسوتی کتاب لکھ رہا ہو اور چودویں باب میں قرآن پر تنقید کر رہا ہو کہ جو تزاد آ گیا کہیں کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے کہیں کہتے ہیں متقیم کے لئے ہدایت ہے لیکن اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے قرآن اپنی جگہ پر حدل لنناس ہے تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہر دور کے انسانوں کے لئے ہدایت ہے مکمل ہدایت ہے آج کا بڑے سے بڑا فلسفی اور اگر ابھی دنیا کے عمر ہے ہزار مرس تو اور ہزار مرس بعد کے بعد کا بھی جو بڑے سے بڑا فلسفی ہوگا اس کے لئے بھی ہدایت قرآن میں ہے عرب کے بندوں کے لئے بھی قرآن کے اندر ہدایت تھی اور آج کے عام آدمی کے لئے بھی قرآن میں ہدایت ہے قرآن تو ہدایت ہے فی نفس ہی على مقام ہی اپنی جگہ پر پوری نوع انسانی کے لئے عبدالعباد تک کے لئے لیکن اس سے استفادہ وہی کر سکتے ہیں جن میں تقوی ہوگا اب یہ رب بھی آگیا کہ چونکہ روضہ فرض کیا گیا ہے کس لئے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو تاکہ تم اس قرآن مجید کی ہدایت سے فیضیاب ہونے کے قابل ہو جاؤ اس لئے کہ وہ شرط ہے قرآن سے استفادے اور فیضیاب ہونے کے لئے شرط لازم ہے تقویٰ حُدَل لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یہ سارا مضمون جو ہے سورہ بقرہ کے آغاز کا اوکزین میں لے آئیے تو فرمایا حُدَل لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْطَانِ اور یہ ہدایت جو ہے دیکھئے ایک ہوتی ہے جیسے کہ کوئی بڑا فلسفی لکھ رہا ہے عرستو نے مقالمات فلاتون جو ہے وہ فلاتون نے لکھ دیئے عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا بریڈلے کی کتاب اپیرنس اینڈ ریالیٹی عام آدمی نہیں پڑھ سکتا اللامہ اقمال کے سکس لیکچرز ہیں انہی کو اچھے بھلے جو ایم بے کر چکے ہیں وہ فلسفے میں وہ نہیں سمجھ سکتے لیکن یہ کہ ایک وہ ہدایت ہے جو ایسی روشن ہو کہ ہر شخص سمجھ سکتے وہ ہدایت اسے کہتے ہیں بیین بیین کسے کہتے ہیں جو شعص خود واضح ہو جس کے لیے سادہ ترین مثال ہمارے ہاں ہے آفتاب آمد دلیلِ آفتاب جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہی سب سے بڑی دلیل ہے آپ ثابت کرنے کی کوئلش کریں کہ سورج ہے تو آپ حباقت کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ تو اپنے وجود پر خود بیین دلیل ہے وہاں دلیل کی حاجت تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی شعص چھپی ہوئی ہو کوئی مخفی ہو کوئی حقیقت ایسی ہے کہ جس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے یہ تو از خود واضح ہے تو بیانات ہیں قرآن مجید کی تعلیمات فطرت انسانی کے لیے بلکل اس طرح جیسے کہ انسان نصف النہار پر چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا بشرت ہے کہ فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو دماغ پر کوئی غلط نظریات کے پردے نہ پڑ گئے ہو اگر فطرت سلیم ہے عقل سلیم ہے تو قرآن مجید کی ہدایت اس کے لیے بیانات کے درجے کی شہ ہے بیانات من الحدا والفرقان رہنمائی ہدایت اور فرق کر دینے والی حق اور باطل غلط اور صحیح اس کے مابین خط امتیاز کھیج دینے والی اور وہ بھی بیان صورت کے اندر وہ ہے قرآن مجید اب اس قرآن مجید کی مدہ میں جو کچھ حضور نے فرمایا خود اللہ تعالی نے جو کچھ فرمایا لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّا رَائِتَهُ خَارْشِعًا مُتَصَبِّعًا مِنْ خَشِيَتِ اللَّا میری بڑی مفصل تقاریر اس پر موجود ہیں ایک آیت میں فرمایا وہ سورہ حشر کی آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی اگر ہم اس قرآن کو کہیں پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کی معنوی تاثیر وہ ہے سورہ یونس کی دو آیتوں میں فرمایا اب یہ ساری باتیں قرآن کہہ رہا ہے خود اور پھر یہ کہ سورہ واقعہ میں دیکھئے تو قرآن مجید کی مدہ اول قرآن نے خود کی اور پھر قرآن کی مدہ صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی لیکن وہ اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے اس وقت تو انہی پر اقتفاق کیجئے ورنہ اس کی عظمت جو ہے اور واقعہ یہ ہے کہ تیسرا بھی میں ذکر کر دوں کہ جو عظمت قرآن کی اس صدی میں علامہ اقبال نے بیان کی ہے مجھے تو جتنا کچھ میرا دائرہ ہے معلومات کا محدود مجھے پوری امت کی تاریخ میں کسی اور انسان کا اس طرح کا بیان نظر نہیں آیا فاشدو یا ماتے درد المزمرست این کتابیں نہیں اس چیزیں دیگرست صافی کہ دوں میرے دل میں جو چھپا ہوا ہے یہ کتاب نہیں ہے اسے کتاب نہ سمجھنا یہ کوئی اور شئے ہے کیا شئے ہے جیسے ذاتِ باری تعالی ہے الحق ویسے ہی یہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے ہوالاولو والآخرو والظاہرو والباطن جیسے ذاتِ باری تعالی ہے الحق ہے الحی ہے الحی زندہ پائندہ اور کلام کرتا ہے قرآن اس سے بات تو کرو تم تمہیں جواب دے گا بات کرتا ہے یہ کلام متکلم ہے گویا ہے بات کرتا ہے جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر تبدیل ہی آ جاتی ہے انقلاب آگیا شخصی انقلاب نفسی انقلاب باطنی انقلاب اندر سے پھر یہ باطنی انقلاب باہر نکلتا ہے تو وہ پھر عالمی انقلاب کی شکل اختیار کرتا ہے جہاں دیگر شود جہاں دیگر شود جہاں دیگر شود محمد الرسول اللہ نے اسی کتاب کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا تھا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیہ ساتھ لائیا بارال میری کتابِ اللہمہ اقبال اور ہم اس میں یہ پورے مباحث آپ کو مل جائیں گے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لنناس و بینات من الہدہ والفرقان فمن شہد منکم الشہر فالیسم جو کوئی بھی مقیم ہو تم میں سے اس مہینے میں اب شہدہ کا بھی جو کوئی پالے اس مہینے کو یہ ترجمہ درست نہیں ہے شاہد کسے کہتے ہیں جو موجود ہو شہدہ یشدو موجود ہونا اور اسی سے دو اضافی معنی نکلتے ہیں جو موجود ہوتا ہے کسی وقوعے پر وہی گواہی دے سکتا ہے تو شہدہ یشدو کے معنی گواہی کے بھی ہیں اور چونکہ اگر آپ کا کوئی دوست وقت پر موجود ہے تو آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے لہذا شاہد کے معنی مددگار کے بھی ہیں شاہد اور شہد کے معنی مددگار کے بھی ہیں کافی ہے اللہ مدد کے لیے تو مددگار بھی ملالو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا تو شہید کے معنی گواہ اور شہید کے معنی مددگار لیکن دونوں یہ در حقیقت موجودگی کی بنیاد پر ہیں تو شہدہ کے معنی موجود جو کوئی سفر پر نہیں ہے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرْ فَلْيَسُمْ اب یہ امر کا جو سیغہ آیا فَلْيَسُمْ الْأَمْرُ لِلْوْجُوبِ یہ وجوب کے لیے ہے ماجب ہے فرض ہے لازم ہے اور اب یہاں آ کر دو رعائتوں میں سے ایک رعائت کو تو دوھرا دیا کہ وہ برقرار ہے اس لیے تقرار ہے یہ فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَابٍ اُخَرْ جو کوئی بھی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں ورنہ پورے مہینے کا روضہ تو رکھنا ہے اب یہ تین دن نہیں رہے شہر و رمضان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ جو کوئی بھی مقیم ہو تم میں سے اس مہینے میں فَلْيَسُمْ سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّابٍ اُخَرْ اور جو کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں یہ ہے وہ تقرار جس کے بنا پر بس اللہ تعالیٰ نے ایک مناسبت ذہنی قلبی عطا کرنی تھی ابتدا حصے روجوانی حصے کہ میں یہ اس کی بنیاد پر کہتا تھا یہ دونوں آیتیں ایک وقت میں نازل نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس صورت میں پھر یہ کلام کا عیب بن جائے گا یہ دورا کر لانا بلکہ اسی کی ایک مثال میں آپ کو اور بتا دوں یہ جو سورہ مزمیل کا دوسرا رکو ہے وہ پورا ایک آیت ہے پورا رکو جو ہے اس میں بھی تقرار ہے جو تم پر پوری پوری رات یا آدھی رات یا دو تہائی رات کا کھڑا رہنا لازم کیا گیا تھا فَقْرَهُ مَا تَيَسْرَ بِنَ الْقُرْآن پھر آگے یہ تقرار کیوں ہو رہی ہے میرا ذہن یہ تھا کہ یہ ایک وقت میں اتنی بھی آیت نہیں ہو سکتی لیکن سب جگہ لکھا آیت ایک ہی ہے جلال الدین سیوتی کی میں دیکھ رہا تھا مجھے جوایت مل گئی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جنہیں حبر الامہ کہا گیا ہے جن کے لئے حضور نے دعا کی تھی اللہم فَقْتِهُ فِي الدِّين وَعَلِّمُوا تَعْوِيلِ اے اللہ اس نوجوان کو اپنے دین کا اصل فہم عطا کر دے اور تعویلِ قرآن کا علم عطا کر دے ان کا یہ قول مجھے مل گئی آل اتقان تھی علوم القرآن میں یہ آیت دو مرتبہ نازل ہوئی ہے آدھی آدھی ہو کر ایک مرتبہ تقریباً بارہ یا سولہ مہینے کے بعد نازل ہوئی ہے وہ پہلا حصہ ہے اور دوسری تو اس میں قتال کا ذکر ہے وَآَقَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ کہاں شروع کے اندر قتال کا معاملہ تھا سوال ہی نہیں یہ آیت بہت بعد میں دس گیارہ سال بعد نازل ہوئی ہے یا تو حجرت سے متصرین قبل یا حجرت کے بعد اور مجھے معلوم ہوا متفق گردید رائعبو علی بارائمن مجھے خوشی ہوئی کہ میرا وہ احساس صحیح نکلا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علمہ کا قول مجھے مل گیا اب مجھے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے ایک میرا اپنا احساس تھا اسی طرح کا میں نے احساس آپ کو بیان کیا تھا تو یہاں وہ جو ایک کی تقرار کی گئے کہ اسے اب برقرار رکھا دوسری کا آپ خاتمہ کر دیا اب جو ہے آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے عام حالات میں ہاں جیسے کہ میں نے کہا شیخ فانی ہے اتنا بڑھا ہے کہ ہلاک ہو جانے کا دشاہ روضہ رکھنے سے یا ایسا بیمار ہے کہ جس کی شفایابی کی توقع نہیں ہے لہذا اس کے لیے حضور نے برقرار رکھا قرآن مجید نے جو ہے یہاں پر اس کو سرے سے منسوخ کر دیا اس لیے کہ اب اس کو نہیں دورایا وہ یہاں ساقط ہو گیا فرمایا یہ رعایت بھی اس لیے باقی رکھی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا سختی نہیں چاہتا اور یہ آپ گوڑوٹ کیجئے گا ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس ٹکڑے کا بلکل حق ادا نہیں کرتے وہ خار ہے ایک سو تین ہے میں یہ روضہ تو میں نہیں چھوڑا روضہ رکھوں گا بھائی تم یہ اللہ کی منشاہ کے خلاف کر رہے ہو اللہ کی بندے ہمیں معلوم ہے اگر سفر میں نماز کی جو ہے وہ قصر کرنے کی اجازت ہے تو فقہ حنفی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر قصر نہیں کرتا تو نماز ہی نہیں ہوئی ہوئی نہیں نماز اللہ نے تمہیں ایک رعایت دی ہے تم گویا کہ اپنے آپ کو اس رعایت سے بالا تر سمجھ رہے ہو یہ تکمر ہے اللہ نے رعایت دی ہے تو اسے فائدہ اٹھاؤ لیکن بدقسمتی سے روضہ کے معاملے میں یہ کوئی نہیں کہتا حالانکہ روضہ کے معاملے میں تو صاف الفاظ آ رہا ہے بھائی بخار ہے بیمار ہو تم بعد میں کر لینا پورا سفر پر ایک مرتبہ سفر پر تھے حضور کسی جہاد میں اور وہاں پر جن لوگوں نے روضہ رکھا ہوا تھا ان میں سے بعض کو جو ہے وہ بے ہوشی تاری ہوگے غشتی کھا کے گر پڑے تو حضور کو جب پتہ لگا کہ اس وجہ سے ہے تو آپ نے فرمایا روضے میں یہ سفر میں روضہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ شاید اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو سفر میں بھی روضہ نہیں چھوڑا ہے تو یہ جو ہے ایک بڑی شخصیت کی اسطلاح ہے مولانا مودودی یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ یہ تقوی کا حیضہ ہے تقوی نہیں ہے یہ تقوی کا حیضہ ہے یہ اللہ نے جو رعایت دے رکھی ہے بھئی اس سے فائدہ اٹھاؤ خاص طور پر کہہ رہا اللہ تعالی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر جو ہے وہ سختی کرے اللہ تم پر نرمی چاہتا ہے جو حکمت ہے وہ ہے پوری تمہیں کرنی ہوگی اور یہ کہ تمہیں تعداد پوری کرنی ہوگی اب یہ نہیں ہے کہ فدیت تاب و مسکین کے ذریعے سے تم چھٹکارا پا جاؤ وہ انتیس روضے ہوئے تھے تو انتیس پورے کرنے ہوں گے تیس ہوئے تھے تو تیس پورے کرنے ہوں گے عدت من ایام اخر ولتکملو العدہ اور تاکہ تم اعتادات پوری کرو ولتکبر اللہ علی مہداکم ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں ہتا کی ہے اور تاکہ تم شکر کر سکو اب یہ دو الفاظ جو آئے ہیں یہ حکمت سوم کو ہم نے ایک مرحلے پر سمجھا مجرد سوم ابھی رمضان مبارک سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ ایک ایکسرسائز ہے سلف کنٹرول کی لیکن چونکہ اس کے نظام دیا ہے اللہ نے لہذا گویا کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے تقوی کی ایکسرسائز ہے لال لکم تتخون اب یہاں سوم رمضان کا ذکر آ رہا ہے اور اس کے ذکر میں دو حکمتیں بیان کی گئیں پہلی حکمت وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ اب دیکھئے اس کا تعلق جڑے گا گھوڑے کے سوم کے ساتھ تمہیں تکبیر کر دی ہے اپنے پروردگار کی اور تکبیر کے معنی کیا ہے اللہ اکمر کہہ دی ہے بس تکبیر ہو گئی یہی تو مغالطے ہیں آپ کے تکبیر کے معنی ہے اللہ کو بڑا بناو اللہ کو بڑا کرو تکبیر اور یہ ان تین احکام میں سے ہے بلکہ دو میں سے جو بلکل ابتدا میں حضور کو دیئے گئے یا ایوہ المدسر قم فانزر وربک فکبر اے لحاف میں اور کنبل میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ کمر بستا ہو جاؤ کمر کسلو اپنی جندو جہد کا آغاز کرو اس کا نقطہ آغاز کیا ہے انزر خبردار کرو لوگوں کو دیکھو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تمہیں اس زندگی کے تمام عامال و افعال اور ایک ایک پیسے کا حساب کے حلال سے کم آیا تھا یا حرام سے اور کہیں ادائے حقوق میں خرچ کیا تھا یا للو تللو میں اور عیاشیوں میں اس کا حساب دینا ہوگا اللہ کے ہاں یہ انزار ہے انزار سے بات شروع ہوتی ہے دعوت نبوت کی نبی جو بھی ہے انزار انزار حضور سے کہا انزر اشیرتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے کہہ دیجئے مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے دریئے سے اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے اس تک یہ انزار بھی پہنچ جائے تو انزار ہے نقطہ آغاس اور حدف کیا ہے آدرس کیا ہے نسم العین کیا ہے آخری منزل کیا ہے تکمیر رب وہ نظام قائم کر دو جس میں اللہ کی بڑائی مانی جا رہی ہو اللہ کو مانا جائے بڑا اللہ کی بڑائی نافذ ہو اللہ کا قانون نافذ ہو اسی کے لئے پھر اسطلاحات آئی ہیں اسی کے لئے آگے چل کر مکی دور میں دوسری اسطلاح آگئی انعقیم الدین دین کو قائن کرو اسی کے لئے تین مرتبہ وہ اسطلاح آگئی ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اس لئے ہے دین حق دے کر لَيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ تاکہ پورے کے پورے نظام زندگی پر اسے غالب کرے اسی کے لئے اسی سورہ بقرہ کے اگلے رکو میں آیت آ جائے گی کیونکہ اس جند و جہد کی پھر آخری منزل ہے قِتَال فی سبیلِ اللہ اور اس قِتَال فی سبیلِ اللہ میں جا کر تمہیں بھوک بھی جھیلنی ہوگی پیاس بھی جھیلنی ہوگی سختیاں جھیلنی ہوگی رات کا آرام بھی نہیں ملے گا ہو سکتا ہے کہ رات بھی دغدغے میں بسر ہو رہی ہو اور صبح جنگ کے لئے بیدان میں کھڑے بھی ہونا پڑے یہ ساری سختیاں جھیلنی ہوگی جیسے اپنے گھوڑوں کو روضہ رکھوایا کرتے تھے اب اس سوم رمضان کے ذریعے سے وہ قوت حاصل کرو تاکہ تم تقدیرِ رب کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے ہتھیلی پر جان رکھ کر بیدان میں آو یہ ہے وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ چنانچہ اگلے رکھوں میں آیت آگئی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ دِّیلُ لِلَّهِ قِتَال کرو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد بالکل فروح ہو جائے یہ جو بغاوت ہے اللہ کے خلاف اللہ کا حکم نہیں ہمارا حکم چلے گا ہماری مرضی چلے گی حکمیت اللہ کی نہیں عوام کی ہے عوام کے نمائندے جو قانون بنا دیں گے وہی قانون ہے یہ تو بغاوت ہے یونیورسل بغاوت ہے آج پوری نو انسانی اللہ کے سامنے باغی کی حصے سے کڑی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے مسلم اور غیر مسلم کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ بتمام و کمال اللہ کا دین نافذ ہو بغاوت زہر الفساد و فی البرے والمہر برہ و بہر میں فساد ہے یہ جو حاکمیت عوام کا فلسفہ ہے یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے اِلِلْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا توحید تو یہ ہے حاکمیت اور حکمت کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے اس کے لیے میدان میں آنا پڑے گا قاتلوہم حتیٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّا تم ان سے جنگ کرو اور جاری رکھو یہ جنگ صلاح نہیں ہوگی براتم من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے کسی مشرک سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا جنگ ہوگی اور اللہ کے دین کو غالب کیا جائے گا یہ گویا کہ وہ جو حکمت تھی جو سوم کی آئی تھی پہلے اس کو بیان کر دیا وَالَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ تاکہ تمہارے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے وہ ضبط نفس پیدا ہو جائے وہ تقویٰ پیدا ہو جائے سختیاں جھیلنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تاکہ تکبیرِ رب کا حق ادا کر سکو اس کے تقاضے ادا کر سکو اس کے لئے میدانِ جنگ میں آ سکو جیسے کبھی اپنے گھوڑوں کو روضہ رکھوائے کرتے تھے اب تم پر یہ روضہ رکھنا فرض کیا گیا وَالَيْتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَالَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تمہارے اندر اصل حقیقی شکر پیدا ہو جائے اب اس حکمت کو جو کہ سومِ رمضان کی گویا کہ غائت اب یہ قرار دی جا رہی ہے پہلی غائت جو ہے وہ تو مجرد سوم سے بھی حاصل ہو رہی تھی سومِ رمضان اب اس میں آپ کو جو احادیث دی گئی ہے وہ ذرا کاغذ نکال لیجئے رمضان کا اصل میں جو پروگرام ہے میں پہلے ذرا تمہید نرس کر دوں یہ ہم صرف واقف ہیں روزہ دن کا اور رات کو ایک گھنٹے کی طرح بھی ہے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے بہت بڑا مغالطہ ہے بہت بڑا مغالطہ ہے روزہ اصل میں رمضان کا پروگرام کیا ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کو قرآن کے ساتھ لے کر جاگنا لیکن حکمتِ خداوندی نے پہلے حصے کو تو فرض کیا ہے دوسرے کو فرض نہیں کیا اس کو ترغیب اور تشویق پر چھوڑ دیا ہے لیکن اس کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے چطرہ اس کو سمجھ لے آپ دیکھئے پہلی حدیث اس میں ہے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی آخر یوم من شعبان حضرتِ سلمان فارسی سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ خطبہ ارشاد فرمایا ہمیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن فقال آپ نے ارشاد فرمایا یہ خطبہ طویل ہے میں نے صرف شروع کے چند جملے یہاں نقل کیے یہ لوگو تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے دیکھئے سایہ فگن سے وہ انگریجی کا بہاپر آپ کے ذیر میں آنا چاہیے کمنگ ایونٹس کاس دیر شیڈوز بی فور ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے شعبان کا آخری دن ہے تو وہ کمنگ ایونٹ جو ہے رمضان مبارک اس کا سایہ آ گیا ہے تم پر اس لئے حضور نے وہ لفظ استعمال کیا قد اضل لکم زلال کہتے ہیں سائے کو قد اضل لکم شہر عظیم بڑی عظمت والا مہینہ ہے شہر مبارک بہت برکت والا مہینہ ہے شہر فی ہے لیلت خیر من الف شہر جس میں ایک رات وہ بھی ہے وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ شہر مبارک بہت برکت والا مہینہ ہے شہر فی ہے لیلت خیر من الف شہر جس میں ایک رات وہ بھی ہے وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خیر من الف شہر اب جو اگلے دو جملے ہیں وہ نوٹ کیجئے جَعَلَ اللَّهُ سِيَامَهُ فَرِيزَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَتَوْعًا اللہ نے ٹھہرایا ہے قرار دیا ہے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کے درجے میں اور اس کی رات کا قیام تتوو کے درجے میں اپنی مرضی پر اپنی خواہش پر نفل کے طور پر یہ تم پر دکھ دیا گیا ہے لکھا تو گیا ہے جعلہ تو ہے مجعول کا جو پہلا مفعول ہے وہ کیا ہے جعلہ کا مجعول اول کیا ہے دن کا روزہ اور مجعول ثانی کیا ہے قیام لیلہی رات کو کھڑا رہنا اب یہ رات کا کھڑا رہنا اس کی کتنی مقدار ہوگی کہاں سے بالوم کریں گے قرآن سے جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مضمبل میں یا ایوہ المضمبل قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو او ان قسمنہو قلیلہ او زدہ لے ورطل القرآن ترتیلہ یہ معنی ہے اے لہا اکمل میں لپڑ کر لیٹنے والے کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو جسے پھر کہا مفسرین نے ایک تہائی رات کم سے کم عوصد علیہ یا آدھی پر بھی کچھ زیادہ کرو یہ دو تہائی رات ہو گیا ورطل القرآن ترتیلہ اور قرآن کو اتارا کرو تھوڑا 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 ترتیل تفعیل تنزیل جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو ہیمر اٹ ڈاؤن اپنے ذہنوں میں اتارو اپنے قلب میں اتارو اس کے لئے رات کو کھڑے رہو اور قیام اللیل کم سے کم تہائی شب کے اوپر اطلاع ہوگا اس سے کم پر تو اطلاع تھا ہی نہیں اگلی حدیث پڑھئے اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی حدیث بیان ہوتی ہے اس لئے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں متفق ان علیہ روایت ہے اس سے اونچا تو درجہ خند کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں آن ابی حریرہ ترزی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ آن حضور نے اشارت فرمایا من سام رمضان ایمانا واحتسابا غفر الہو ما تقدم من دم بھی جس نے روضہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین دکھتے ہوئے اور اس سے عجل و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران کھڑا رہا ہے جیسے ساما میں نے شروع میں آپ سے حضرت کر دیا تھا یہ مسدر ساما یسوم سومن کاما یقوم قیاما ومن قاما رمضانا جو کھڑا رہا رمضان کے دوران پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا ایمانا واحتسابا کی شرط پھر وہی ہے غفر الہو ما تقدم من دم بھی وہی عجل اس کا بھی ہے ومن قاما لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر الہو ما تقدم من دم بھی اور جو خاص طور پر لیلت القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے اب یہ قاما اور ساما جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو کر اس کو نوٹ کر لی من ساما رمضانا من قاما رمضانا کیا یہ ایک گھنٹے کی ترابی جو ہے اس پر پوری اترتی ہے جو نسمت خاطرہ با عالم پاک کوئی اس میں ریشو پروپورشن جڑتی نہیں اگلی حدیث بھی پڑھ لیجئے یہ وہی آگئے عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نے ارس کیا تھا بہت زاہد بنش بہت عابد ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے پور عابی ہیں اس کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السیام والقرآن یشفان للعبد روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے یقون السیام روزہ یہ کہے گا اے رب اے پروردگار اِنِّي مَنَعْتُهُ تَعَامَا وَشْشَحَوَاتِ بِنْنْنَحَارِ میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہمت سے دن کے وقت فَشَفَّینِ فِي میری وجہ سے رکا رہا یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ موجود تھے کھانے اور پینے کے لیے عالی سے عالی مشروب تھے یہ رکا رہا میری وجہ سے کہ روزہ رکھا ہوا تھا اور جیسا میں نے کہا منکوحہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا تھا میں رکھا اس نے اپنے آپ کو میری وجہ سے تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرماؤ وَيَقُونُ الْقُرْآنِ اور قرآن یہ کہے گا مَنَعْتَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے فَشَفَّینِ فِي تو پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرماؤ فَيُشَفَّعَان تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی سوال یہ ہے کہ کیا روضہ ایک گھنٹے کا یا دو گھنٹے کا ہے تو یہ قیام جو ہے یہ ایک گھنٹے کا کیسے ہو گیا تو میں نے پہلے قویسچن مار کا آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیا اب جواب سنیے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسے فرض نہ کیا جائے اس کو معلوم ہے اللہ کے علم میں ہے میرے کچھ بندے ہوں گے بیچارے غریب مسدور دن پر مشقت کریں گے محنت کریں گے وہ روضہ ہی رکھ لیں مہت بڑی بات ہے مہت بڑی بات ہے رات بھر کا قیام کیسے کریں گے دو تیہائی ریات کیسے کریں گے آدھی شب کیسے ممکن ہے لہذا فرض نہیں کیا حضور نے بھی فرض نہیں کیا نہ اس کو آپ نے لازم کیا نہ اس کے لیے وہ زوردار جو لوگوں سے کہا کہ ضرور پہو چھوڑ دیا پڑھو اور سب لوگ پڑھتے تھے اپنے طور پر اب یہ کہ کوئی آدھی رات کھڑا ہے کوئی تیہائی رات ہے کوئی پوری رات ہے حیاتی اللہ کے بندے لیکن تین دن حضور نے یہ باجمعات نماز پڑھا دی لیکن پڑھائی ہے وہ تحجد کے وقت یعنی لوگ رات کے وقت جو بھی ہے کھڑے ہیں جاگ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ خاص تحجد کے وقت آپ اپنے حجرے سے برامد ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے آپ کے گر جمع ہو گئے آپ نے تین دن یہ آٹھ آٹھ رکتیں جو تحجد کی حضور کی ہوتی تھی وہ آپ نے آٹھ آٹھ رکتیں پڑھائیں باجمعات لیکن وہ وقت تحجد کا تھا یہ نوٹ کر لی جائے چوتھے دن بھی صحابہ منتظر رہے کہ اب حضور برامد ہوگے تشریف لائیں گے نہیں آرہے حضور تو کچھ کھاگار بھی رہے ہیں کہیں پتہ نہیں حضور کہیں اونہ آگئی ہو تو ہماری آوازوں سے جاگ جائیں پھر بھی نہیں آئے حضور اگلے روز آپ نے فرمایا کہ میں جانبوچ کر نہیں آیا میں اگر یہ متواتر تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی یہ ہے وہ رافت الرحمت بالمومنین رعوف الرحیم جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے رحمان الرحیم ہونے کی بالمومنین رعوف الرحیم یہ محمد الرسول اللہ بھی ہے تم پر یہ سختی جو ہے یہ تمہارے لئے قابل برداشت نہیں ہوگی لہٰذا میں نے یہ تین دن سر پڑھائی ہے اگر مسلسل پڑھاتا تو فرض ہو جاتی ہے یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران یہی حضرت ابو بکن عزی اللہ تعالیٰ لو کی خلافت کے دوران یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں دیکھا رات کے وقت ابھی کوئی باجمات کرامی کا کوئی انتظام نہیں تھا آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں ایک حافظ ہے ساتھیں تو حافظ نہیں ہوتے تھے نا تو کوئی حافظ ادن انہوں نے پانچ چھے ساتھ آٹھ عالمیوں نے کسی حافظ سے خونگدارش کی وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے وہ کھڑے سن رہے ہیں کوئی دوسرے کونے میں ایک جم گھٹا ہے کہ اس میں تیسرے طرف ہے کہیں ہیں تولیوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ قیام اللہل کا حق ادا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائیں ایک امام کے پیچھے اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دے تاکہ جس کو کہتے ہیں عربی میں اگر کوئی شاہ کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بلکل محروم نہ رہ جائے کم سے کم یہ بیس راکت تراوی تو پڑھے اور قرآن سن لے تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی برکات میں سے یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے کی اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائی راشدین المہدیین تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفائی راشدین کی سنت کو مضموطی سے پکڑو یہ وجہ ہے کہ فقہائے اربعہ جو ہیں ہمارے وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں اس لیے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا ہے عمر خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ لہذا یہ نظام بن گیا تراوی کا اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا لیکن جوش سا سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غائط پوری ہو گئی وہ بغالتے میں مبتلا ہے یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لے اور وہ اس سے محروم نہ ہو بلکل ہی اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے اور اسی کی وجہ سے ہمارے جو عمہ اربعہ انہوں نے قبول کیا ہے اور یہی اس مسئلے کا حل ہو جائے گا جو اہلِ حدیث ازناعت اس کے اوپر چیلنج بھی شائع کرتے ہیں کوئی ثابت کر دے حضور سے بیس رکتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں ہیں کون کہتا دعویٰ ہی نہیں یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے حضرت عمر کا فیصلہ خلیفہ راشد کا فیصلہ اس کو عمت نے قبول کیا ہے لہذا وہ نظام ہے رہے گا اور یہی جو ہے آپ کو معلوم ہے حالانکہ یہاں اکثریت وہاں پر وہ اہلِ حدیث ازرات کی ہے سعودی عرب میں ہر امین میں وہی بیس رکترابی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ان کا جو آفیشل مسئلک ہے وہ مسئلک حنبلی ہے حنفی نہیں ہے تو حنبلی مسئلک میں بھی یہی ہے شافعی میں بھی یہی ہے مالکی میں تو چھتیس تکی لوایتیں موجود ہیں چھتیس رکت لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ بیس رکت ترابی کا معاملہ اس کی نفی میری بات سے نہ سمجھ لیجئے گا وہ ٹھیک ہے حضرت عمر کا فیصلہ ہے پھر یہ کہ یہ آسان ترین ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی متصل پڑھ لی اور آج تو ہماری نیند کا کوئی ساتھ اس میں جاتا ہی نہیں کون سوتا ہے اس سے پہلے سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ جو کہہ رہے کہ قرآن کہے گا میں نے اسے نیم سے روکے رکھا اس کا حق کہاں ادا ہوا اس کا حق تو ادا ہوگا کہ تہائی ورنہ نص شب کے لگ بگ آپ جاگیں قرآن کے ساتھ اب سمجھ یہ اس کی غرض و غائط کیا ہے اگر قرآن رمضان کا یہ دوگونہ پروگرام سامنے آگیا اصلاً جو مطلوب ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کا کم سے کم نص شب جو ہے اس میں جاگنا قرآن کے ساتھ اب اس کی جو حکمت اور غرض و غائط ہے وہ بھی اب آپ دو درجوں میں سمجھئے لیکن اس کے لئے ضروری ہے میرا چھوٹا سا ایک مضمون بھی ہے زندگی موت اور انسان اور حال ہی میں حکمت قرآن میں وہ ایک میرا طویل مضمون چھپا ہے جو ایجاد و ابداء عالم سے عالمی نظام خلافت تک فلسفے کے بڑے گہرے اوچے مسائل ہیں جسے میں نے بحث کی اس میں لیکن اس کا لمبے لباب آپ کو بکا رہا ہوں انسان کا وجود مرکب ہے اس کے دو اجزاء ہیں علیدہ علیدہ بالکل ڈسکریٹ انڈیپینڈنٹ آف ہیچ اگر اپنی جگہ پر مکمل وجود ملے ہوئے کیسے ہی ہم نہیں جانتے ہیں لیکن وہ دو وجود ہیں جنہیں جوڑ دیا گیا ہے ایک وجود حیوانی ہے جس کا مبدہ یہ زمین ہے بٹی ہے خاک ہے اور اس پر سائنس اور مذہب دونوں متفق ہیں لائف آن ڈس پلینٹ چاہے وہ حیوانات ہیں نباتات ہیں انسان ہیں کہاں سے آئی ہے سائنس بھی کہتی ہے یہی دلدلی علاقوں میں جہاں پانی اور مٹی کا تعمل رہتا ہے کبھی پانی آ گیا پھر پیسے چلا گیا پھر پانی آ گیا پھر پیسے چلا گیا وہ جو دلدلیں بنتی ہیں وہاں سے حیات کا درسومہ شروع ہوا باقی سائنس نے یہ کہا کہ وہ پھر ترقی کرتے کرتے اس کو چھوڑ دیجئے وہ فلسفہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن فائنل جو اوریجن ہے ان کے نزدیک بھی مٹی ہے اور قرآن بھی کہتا ہے یہ سارا جمع مراحل ہیں تو یہاں سے جو ہمارا ہیوانی وجود یہاں سے آیا ہے یہی ہیوانی وجود ہے جو ایڈ اور لیبیڈو ہے یہی ہیوانی وجود ہے جو آپ کو بھارتا ہے خوب چٹکھارے لو حلال سے نہیں ہو رہے حرام سے لو خوب کھانے ایک ایک بکھانا نہیں چھے چھے ساتھ ساتھ کھانوں کے تمہارے کورسز ہونے چاہیے ان پر مشتملی ڈینر ہونا چاہیے یہ کیا کر رہا ہے آپ کو جائے سے نہیں تو نا جائے سے کرو یہ لذت لو جنسی لذت لو جائے سے نہیں تو نا جائے سے لو یہی ہے نفس امارہ یہ ایک وجود ہے امارہ یہ زمین سے آیا ہے اور نوٹ کر لیجئے اس کی تقویت اور تغزیہ تقویت تغزیہ غزہ دینا اور قوت دینا یہ بھی زمین سے آتی ہے غزہ کہاں سے آ رہی ہے آپ نے کوئی سبزی کھائی ہے پھل کھائے کہاں سے آئے درختوں میں لگے ہیں زمین سے آ رہے ہیں اور آپ نے بکری کا گوشت کھایا ہے گائے کا گوشت کھایا ہے کہاں سے آیا ہے انہوں نے بھی جو چارہ کھایا ہے گھاس کھایا ہے پتے کھائے ہیں اس سے گوشت بنا وہ ساری تقویت اور تغزیہ اس ہیوانی وجود کا کہاں سے آ رہا ہے زمین سے دوسرا ہے روحانی وجود یہ زمینی نہیں ہے بس متقسمت ہی یہ ہے اس دور میں آ کر اس دوسرے وجود سے انسان بالکل غافل ہو گیا اور غافل ہی نہیں مصطفی ہو گیا ایک طرف ڈاروین کا نظریہ چھا گیا انسان کیا ہے مجرد دہوان ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں فرائٹ کا ذکر میں کر چکا ہوں کم سے کم وہ جانتا ہے کہ اندر کچھ ایگو ہے کچھ سپر ایگو بھی ہے لیکن ڈاروین کا نظریہ تو یہ ہے انسان میں اور شمپنزی میں یہ ہے کافی ٹھیک ہے شمپنزی میں اور انسان میں یہی فرق ہے جتنا گدے اور گھوڑے میں گدہ جو ہے ذرا ریفکورس انیمل ہے گھوڑا ریفائنڈ انیمل ہے بڑی تمکلت ہے اس میں اس کا جسم بھی بڑا خوب جو ہے صاف ہے بس یہی فرق ہے نا باقی جو تقاضے گدے کے ہیں وہ گھوڑے کے ایسے ہی شمپنزی اور گوریلا اور انسان ہم ذرا ریفائنڈ ہیں وہ ذرا کورس ہیں بس خطب آج انسان جو ہے اپنے آپ کو جب محض حیوان سمجھ بیٹھا اپنی انسانیت سے مصطعفی ہو گیا یہ ہے وہ بات جس کے لئے پھر اللامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی سارا فلسفہ ان کا یہ ہے کہ نہیں ہم یہ وجود حیوانی نہیں ہے ہمارے اندر ایک اور وجود ہے وہ ہماری خودی ہے وہ خودی کہاں ہے پوچھا گیا ان سے آپ کے اس خودی کے سورس کیا ہے آپ نے نٹشے سے لیے ہے مرگسان سے لیے کسے لیے ہے سید نظیم نیازوی سے کہا اچھا تم کا لانا میں تمہیں لکھوا دوں گا میں نے کہاں سے لیا ہے بڑے خوش کہ خود انہوں نے ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں سید نظیم نیازوی جو مرہوم تھے انہوں نے بیان کیا وقت ہے میں بڑا خوش مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ شاعر مشرق حقیب الامت مجھے بتائیں گے کہ کہاں سے میں نے یہ فلسفہ لیا ہے تو کافی پینسل لے کے تیار وقت پر پہنچے کہاں ذرا وہ قرآن اٹھا لو دیکھو اس کی آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ان لوگوں کے مانین نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یہی فاسق ہیں یہ اپنے آپ سے کون غافل ہوتا ہے کیا ابو جہل اپنے اس حیوانی وجود سے غافل تھا کیا آج کا بہترین انسان بھی اپنے حیوانی تقاضوں سے غافل ہے پیٹ تو بھرنا ہی ہے اس نے جس طرح بھی بھرنا ہے حلال سے حرام سے شہوت تو پوری کرنی ہی کرنی ہے حلال سے جائسے ہے ناجائس سے کون غافل ہے ذرا سی یہاں پہ فنسی نکل آئے تو رات بر جاگتے ہیں کراہتے ہیں اور اگلے روز جب تک جا کے اس میں چیڑا نہ لگوانے جو ہے چین نہیں آتا کیوں بیمار ہو گئے تو کہاں کہاں تک پہنچے ہوئے امریکہ پہنچے ہوئے علاج کے لیے تو کوئی اپنے وجود حیوانی سے تو غافل نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے امارا وجود کوئی اور ہے جس کا تعلق اس وجود حیوانی سے نہیں ہے اس خودی کا خدا سے اتنا گہرا تعلق ہے خدا کو بھلا دوگے اپنی خودی کو بھی بھول جاؤ گے یہ دونوں عیستہ آپس میں مربوط ہیں حضور نے فرمایا من عرف عرب نفسہو فقد عرف عرب جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس لیے کہ اپنا آپ جو ہے در حقیقت وہ یہ حیوانی وجود نہیں ہے اصل میں وہ روحانی وجود ہے جسے میں نے پہلے مرحلے پر خودی کہا انا کہا سیلف کہا ایگو کہا اب اس کے لیے کہیے روح ہمارا روحانی وجود قرآن کی اسطلحہ جو ہے نہ انا ہے نہ خودی ہے خودی تو فارسی ہے نہ سیلف ہے نہ ایگو ہے وہ انگریزی ہیں قرآن کی اسطلحہ روح یہ روح وہ شے ہے کہ جب آدم میں پھوکی گئی تو وہ مسجودِ ملائک بنے دو جگہ قرآنِ مجید میں یہ آیت موجود ہے فَإِذَا صَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس کو پوری طرح تیار کرلوں تخلیق اور تصویہ کے مراحل سے گزر جائے پیدا بھی کر دوں اور اس کی نوک پلک سمار دوں پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اور یہ روح جس کو اللہ کہہ رہا ہے روحی میری روح اس کی عظمت کا تصویہ یہ وہ علماء کہتے ہیں اس روح انسانی یا روح آدم کی عظمت کے لیے اللہ نے اپنی ذات کی طرح منصوب کیا میرے نظرین کے صرف شرافت کے لیے نہیں ہے اس کی نو ہے اس کی حقیقت ہے اور اس کی مثال جی جی ہمارے بعض صوفیانے وہ بہترین ہے جیسے سورج اور اس کی شعا سورج کی شعا یہاں تک پہنچ گئی کتنے کروڑ میل آ گئی لیکن کیا سورج سے اس کا تعلق ملکتے ہیں وہ روح اللہ کی ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ اس کا وہی ربط ہے جو سورج کی شعا کا ہے سورج کے ساتھ اور یہ بھی ہمیں آج جا کے معلوم ہوا کہ بظاہر تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورج کی شعا سٹریٹ لائن میں آتی نہیں یہ بھی ایک اگر اس کو جانے کا موقع مل جائے تو یہ پورا چکر لگا کے سورج میں وہاں پہنچتی ہے یہی ہے انہا للہ و انہا الہ راجعون وہی سے ہم آئے ہیں وہی ہمیں جانا ہے لیکن کون آئے ہیں ہمارا ہیوانی موجود تو یہاں سے آیا منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارہ تنخرہ اس کو میں نے قرار دیا ہے تخلیق آدم کے بعد آدم کی تاج پوشی تاج پوشی ہوئی ہے خلافت گی گئی ہے اور تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ وَكُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا کوئی شک نہ ہو کہ جمریل نہیں جھکے یا اسرائیل نہیں جھکے یا اسراقیل نہیں جھکے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ وَكُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تین الفاظہ ہیں الملائکہ بھی حسر ہے تمام فرشتیں کُلُّهُمْ مَزِید اَجْمَعُونَ پھر مَزِید کوئی شک نہ رہ جائے یہ ہے شرف انسانیت یہ ہے خلافت آدم کا اصل راست وہی روح ہے اصل میں جو میں نے اپنے اس مضبور میں وضاحت سے بیان کیا اللہ تعالیٰ کے اولین حرف کُل نے ایک نورِ بسیط کی صورت اختیار کر لی اس میں نہ حرارت تھی نہ حرکت تھی سکون ساکن اور کھلک نور اس نور سے فرشتیں پیدا کیے گئے وہ بھی ارواح ہیں حضرت جبریل کو ہمیں اَرْرُوحُ الْأَمِين اَرْرُوحُ الْقُدْس وہ بھی روح ہیں اور اسی سے تمام انسانوں کی بھی ارواح اسی وقت پیدا کر دی گئی الْأَرْوَاحُ جُنُودُ مُجَنَّدَ آدم سے لے کر آخری آدمی جو دنیا میں آئے گا قیامت تک سب کی ارواح پیدا کر دی گئی یہ نورانی الاصل ہیں فرشتہ بھی نور سے بنا ہے اور یہ جو انسانی ارواح ہے یہ بھی نور سے بنا ہے اس لئے روح کو نور قرار دیا ہے حضور نے وہ حدیث اگرچہ محدثین اس کی سنت کو تسلیم نہیں کرتے لیکن یہ کہ اکثر مفسرین نے تسلیم کیا ہے اسے اَوَّلُمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي پہلا جو اللہ نے جو چیز پیدا کی وہ میرا نور پیدا کیا ہے میری روح پیدا کی ہے روح نورانی ہے فرشتوں کے بارے آگ سے بنایا فرشتے کہاں سے پیدا کیے گئے قرآن میں ذکر نہیں ہے حدیث میں ہے مسلم شریف میں حضرت عائشہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ایک خاکی وجود ہے آدم اور حیواناتِ ارضی سب خاکی ہیں ایک ہے ناری وجود وہ ہے جنات ایک ہے نوری وجود وہ ہے فرشتے اور ارواح انسانیہ یہ ہے وہ دوسری شئے جو اور کے بعد میں نے کہا ہے جس سے ہم غافل ہو گئے بلکہ مصطعفی ہو گئے اب دیکھئے چونکہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں وعدتِ ادیان کا یہ فلسفہ تو غلط ہے کہ سارے دین حق ہے دین سارے حق نہیں ہے دینوں میں تحریف ہو گئی بدل گئے کہیں سے کہیں پہنچ گئے اب حق دین ایک ہی ہے وہ دینِ اسلام ہے جس کے بارے میں فرمایا وہ تو دین ایک ہی ہے لیکن یہ کہ اس معنی میں وعدتِ ادیان غلط نہیں ہے کہ تمام دین اورجنل ہی تو ایک ہی تھے آدم کا دین کیا تھا وہ تو بعد میں اس کے تفرقے ہوتے چلے گئے لوگوں نے اس میں تنمیمیں کر لی تنسیق کر لی شولیے بگاڑ دئیے لیکن آپ کو ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں تو کوئی وہ اصل نورانیت باقی نظر آ جائے گی نا یہ جو آیت ہے قرآنِ مجید کی وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اگر یہی مفہوم دیکھنا ہو تو اپنشن میں پڑھئے جو میرے نزدیک واللہ و عالم میرے نزدیک صحفِ ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکلے ہیں اپنشن قرآنِ مجید میں تورات کا ذکر ہے وہ تورات موجود ہے انجیل کا ذکر ہے انجیل موجود ہے محرف ہے تحریف شدہ ہے تو صحیح نا یہ صحفِ ابراہیم کہاں ہیں صحفِ ابراہیم و موسیٰ صحفِ موسیٰ تو پانچ کتابیں ہیں تورات کی پہلی آل ٹیسٹیمنٹ کی پہلی پانچ کتابیں صحفِ ابراہیم کہاں ہیں میرے نزدیک وہ اپنشن ہیں اور اس کا جملہ میں سنا رہا ہوں دیکھئے وہ مشکاق جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی طاق ہے جس میں سے یہ نور نکل رہا ہے ایک ہی مشکاق کے یہ دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی تو پانچن میں لکھا ہے میں نے انگریزی کا کنجبہ پڑھا تھا مین ان ہیز اگنورنس آئیڈنٹیفائیز ہمسیلف ویڈ دی میٹیریل شییٹس ویچ انکم پاس اس ریال سیلف انسان اپنی جہالت میں اپنے ان مادی غلافوں کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں جو اس کی اصل سیلف کے گرد غلاف کے معنی ہے ایک اندر ایک شے ہے اس کے گرد مادی غلاف ہے اندر کوئی شے روحانی ہے اس کے گرد یہ مادی غلاف ہے میٹیریل شییٹس وہ سمجھ بیٹھتا میں ہوں یہ میرا جسمت یہی میں ہوں یہی اگنورنس ہے اسی کا نام جاہلیت ہے جہالت ہے جاہلیہ اسلام سے پہلے کا دور کسے کہتے ہیں آپ دور جاہلیت یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ جو روح ہے جو روحانی وجود ہے وہ جیسے سورج سابر ہو رہا ہے سورج سے سورج کے کرن یہ بلات باری تعالیٰ سے سابر ہوئی ہے اور یہ ہے ہمارے دو وجود اچھا اس کا تقویت کا سامان بھی وہی سے آتا ہے اس کو آپ مرغن غدائیں کھلا کر جسم موٹا کر لیں گے روح تو اور اور دبلی ہو جائے گی اس کا حال تو اور پکلا ہو جائے گا اس کا تقویت دینی ہے تو روح کیا ہے یسلونکانی روح قل روح من عمر ربی میرے رب کا عمر ہے اور اس کے لیے تقویت و تغزیہ کلام ربانی ہے جو وہی سے آ رہا ہے پنجابی میں جسے کہتے ہیں گرائیں ہیں یہ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں جہاں سے یہ روح انسانی آئی ہے وہی سے یہ کلام ربانی آ رہا ہے یہ تو ایک سوچ ہے اسی لیے مولانا روم نے جو ہے مصطبی شروع کی ہے بشنو از نیچو حکایت میکند وز جدائیہا شکایت میکند اور آواز دوست آ رہی ہے یہ روح انسانی جب کلام ربانی کو سنتی ہے یہ دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ ہے اس کے اندر ایک ہم آہنگی اب ہوتا کیا ہے عام طور پر تو شکل وہی ہے اللہ سے بھی غافل اپنی ارواح سے بھی غافل اپنے روحانی وجود سے بھی غافل غافل ہی غافل کیا تائب بھی ہو گئے مصطبی ہو گئے بڑے بڑے آج کے مفکرین دین جو ہیں مفکرین دین بڑے بڑے وہ بھی کہتے ہیں روح کا کوئی علیدہ وجود نہیں ہے جان اور ہے جان کتے میں بھی ہے بلے میں بھی ہے جان تو گھاس کے ایک تنکے میں بھی ہے جان اور ہے روح اور ہے اور حدیث میں آتا ہے چالیس دن اور یہ متفق اللہ علیہ روایت ہے بخاری مسلم دولوں کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ برحم مادر میں پہلے نطفہ جو ہے چالیس دن نطفے کی شکل میں ہے پھر چالیس دن مزغا کی شکل میں ہے پھر چالیس دن مزغا کی شکل میں ہے جب یہ چار مہینے ختم ہو جاتے ہیں ایک سو بیس دن سمہ یرسل الملک پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے رحم مادر میں اترتا ہے فرشتہ فینفق فیہ الروح اب اس میں روح پھوکتا ہے وہ روح جو عزل میں پیدا کی گئی تھی الارباہو جنود مجندہ نسکروں کی صورت میں انہیں پیدا کر کے اہد لیا علستو بے ربکم قالو بلا اس کے بعد سلا دیا ایک نیند آگئی نیند تاری ہوگئی سوئے ہوئے ہیں وہاں کول سٹوروج میں ہیں اب جب رحم مادر میں عالم خلق میں اس زمینی تخلیق کا جو نظام شروع ہوا جب رحم مادر کے اندر وہ جنین جو ہے کسی بچے کا بچی کا وہ جب ایک سو بیس دن کا ہو جائے گا اب اس کی روح جو وہاں موجود تھی وہاں سے لا کر اور اس کے جنین میں پھوک دی جائے گی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّا أَنشَانَاهُ خَلْقًا آخر یہ لطفہ علاقہ مزغہ اس کے بعد ہڈیاں ہڈیوں پر گوشت یہ سارے مراحل بیان کر کے سورہ مومنون کے شروع میں فرمایا پھر ثُمَّا أَنشَانَاهُ خَلْقًا آخر پھر ہم نے اسے ایک اور ہی اٹھان پر اٹھا دیا اب اس میں جب روح لا کر پھونک دی گئی اب یہ شاید دگر ہے اب یہ دیراہمان نہیں رہا اب یہ آدمی ہے آدم ہے آدمی ہے یہ مسجود خلائق ہے مسجود ملائق ہے یہ خلیفت اللہ ہے اب یہ مقام اسے حاصل ہو اب دیکھئے ہوتا کیا ہے ہم بھولے ہوئے روح کو بھی روح ہماری سسک رہی ہے بھوکی ہے پیاسی ہے بے ہوش ہے اس لیے کہ دباؤ ہم نے اپنے حیوانی وجود کا اتنا ڈالا ہے اور اس کی پروائی نہیں کی کبھی اسے کبھی غذا پہنچائی نہیں رمضان کا اب دو آدشاہ پروگرام دن میں روضہ رکھو اس روح کو مضمحی کرو اس روح کو مضمحی کرو گے اس نے جسم کو مضمحی کرو گے حیوانی وجود کو تو ہی اس روح کو کچھ ریلیف ملے گا بھاری بوجھ کسی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے وہ کیسے اوپر اٹھے گا ذرا اس کے نیچے جو وزن ہے لنگر بھاری ہے جہاز کا کیسے چلے گا لنگٹ اٹھاؤ تو اس طریقے سے وہ ذرا بوجھ سے اس کو تھوڑا سر لیف دو رات کو کھڑے ہو جاؤ اب اپنی روح پر نازل کرو اللہ کے کلام کو تیرے زمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کو شاہ نہ راضی نہ صاحبِ کشاہ اب یہ پھوار پڑ رہی ہے تمہارے اوپر تمہارے اندر اس کو جذب ہونا چاہیے اس سے کیا ہوگا روح کو تقویت حاصل ہوگی اس کو مثال سے پہلے سمجھا دوں کوئی شخص پیاس سے مر رہا تھا اس درجہ پیاس تھا کہ اس کے اوپر بے ہوشی بیتاری ہو گئی ہے کوئی شخص آیا اس نے پہلے اس کو پانی کے چھیتے دیئے کچھ خوش میں آیا اب اسے پانی کا کوئی کٹورہ لگا دیا اس کے موں سے پانی کے ایک گھوٹ کی جو لذت اسے اس وقت محسوس ہوگی کیا کبھی زندگی میں کسی کو محسوس ہو سکتی یہ پانی کتنی بڑی قیمت ہے قیمتی شئے ہے یہ تو اسی سے پوچھئے جیسے شخص پیاس لگی تھی اور پیاس کی وجہ سے بہوش ہو گیا تھا اسے پانی کا ایک گھوٹ جیسے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں پیاس سے کوئی مر رہا ہو بادشاہ وہ اپنی پوری سلطنہ دے دے گا مجھے کٹورہ پانی دے دو بابا لو سلطنہ دے جان سے جا رہا ہوں میں تو اس وقت پانی کی قدر و قیمت معلوم ہوگی آپ کی روح بہوش آپ نے روضہ رکھ کر اسے کوئی تھوڑا سر لیف دیا چھیٹے ڈالے اب رات کو آپ نے یہ آبِ حیات مام مبارکہ مبارک کلب دو اچیزوں کے ساتھ قرآن میں آئے مام مبارکہ بارش جو آسمان سے اترتی ہے یہ پانی مبارک ہے برکت کہتے ہیں اسے ہیں جو کسی شیع کی مخفی جو قوتیں ہیں انہیں اجاگر کر کے باہر لے آئے یہ برکت ہے زمین کے اندر وہ انگی ہے بارش برسی اندر سے نکل آیا اسی طرح کتاب مبارکن یہ کتاب مبارک ہے یہ کتاب مبارک ہے یہ تمہارے اندر سے تمہاری سوئی ہوئی روح کو بیدار کر کے پھر اسے غزہ دیتی ہے اب جب وہ قرآن کو پڑھے گا یا قرآن اس کے اندر جائے گا اسے معلوم ہوگا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں یہ ہے شکر جو پیدا ہوگا اب اس کی گہرائی کے اس کے دل کی گہرائیوں میں شکر کے معنی کیا ہے احسان کی قدر شناسی شکر کو امام راغب نے تین مرحلوں میں بیان کیا ہے شکر بالقلب پہلے تو آپ کو معلوم ہو جو نعمت کسی نے دی ہے کتنی بڑی ہے یہی احساس نہیں ہے کسی بچے کے ہاتھ پہ آپ نے ہیرہ رکھ دیا اسے کیا پتہ یہ ہیرہ ہے یا یہ کوئی کانچ کا ٹوڑا ہے وہ کیا کرے گا اس کی قدر بلکہ ٹوفی دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ زیادہ اچھی چیز دی ہے مجھے اس پتھر کا میں نے کیا کرنا ہے اس لیے کہ اس نے معلوم نہیں کہ یہ ہیرہ ہے جب تک کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو اس کے متناسب پروپورشنیٹ شکر آپ کری نہیں سکتے پھر آپ کو زبان سے شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ اللذی انزل عالی عالی عبدہل کتاب یہ زبان سے شکر ادا کیے پھر اس کا شکر کا حق ادا کرنا ہے اس نعمت کو استعمال کرنا ہے اگر نعمت لا کے رکھ دی تو بھی یہ ناشکری ہے کسی بچے کو لا کر کسی اس کے والد دے کتاب دی بڑی امدہ اور وہ بڑا بحضب بچہ ہے تھنکس ڈیڈ یا ڈیڈی اس نے شکری ادا کر دیا پھر کتاب جا کے جو رکھی کے بھی کھول کے دیکھا ہی نہیں تو ناشکری کر رہا ہے قرآن کا شکر کیا ہوگا وہ میرا کتاب چاہ جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اگر وہ سمجھیں گے کیونکہ میری اس پوری دعوت قرآنی کی جڑ اور بنیاد ہے دو چھوٹے چھوٹے کتاب چے ایک سنسرسر میں لکھا تھا اسلام کی نرشت ثانیہ کرنے کا اصل کام یہ اسلام کی ریوائیول کیسے ہوگی اس کی شرط لازم کیا ہے اصل کام کیا ہے ہم نارے لگانے پر آگئے ہیں جنوس نکالنے پر آگئے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں تلواریں بھی اٹھا لی ہیں گولیاں بھی کھا رہے ہیں جانے بھی دے رہے ہیں اصل کام نہیں کر رہے ہیں وہ اصل کام کیا ہے یہ سنسرسر کی میری تحریک ہے اسلام کی نرشت ثانیہ کرنے کا اصل کام اور پھر سنسرسر کی میری دو تقریریں تھیں جب میں نے جمعہ کا خطاب کیا تھا مسجد خضرہ سمن آباد میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کو مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے اس کو پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے اس کو سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے اس پر عمل کرو جیسے کہ عمل کا حق ہے اور اسے چہار دانگِ عالم میں پھیلاؤ یہ تمہارے پاس امانت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلغو عنی ولو آیتا پہنچاؤ میری جانب سے ایک یا آج پہنچاؤ کس نے فرمایا محمد الرسول اللہ مفشو ہو عام کرو اسے پھیلاؤ پانچ حقوق ہیں مسلمان پر لیکن یہ سارے حقوق کم ادا ہوں گے جب قرآن کی نعمت کی قدر ہو جائے گی معلوم ہو کہ یہ کوہ نور ہی رہا ہے یہ کوئی کانچ کا ٹکڑا نہیں ہے کوہ نور ہی رہا ہے تب معلوم ہوگا اس کی کتنی حفاظت آپ کریں گے جس نے دیا ہے اس کا کتنا شکر ادا کریں گے پھر یہ کہ اسے کیسے سبھال کر رکھیں گے لیکن یہ کہ اگر قرآن کا شکر ہی نہیں ہے قرآن کی نعمت کا احساس ہی نہیں ہے دنیا میں انسان جو کچھ جمع کرتا ہے جائے ڈال مال دولت ہیرے جوار آت زبرات اور کوئی انٹیکس کوئی جو ہیں وہ ڈیکوریشن پیسز جو ان سب سے زیادہ قیمتی شئے یہ قرآن ہے لیکن اس کا احساس کب ہوگا جب روح بیدار ہو جائے گی جب وہ چکھے گی قرآن کو جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے قرآن سے جب قرآن کو سنتے ہوئے انسان جھوم جائے اس کے اندر کوئی شئے سمپیتھیٹک وائیبریشن میں آ جائے اسے اب کہے کہ ہاں یہی ہے جہاں سے میں خدایا ہوں وہی سے یہ کلام آیا جہاں سے میری روح آئی ہے وہی سے یہ کلام آیا اب یقین پیدا ہوا اس کو اقبال نے کہا ہے باطنی تجربہ ایک تجربہ وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے سن رہے ہیں کانوں سے چھو رہے ہیں اپنے ہاتھ سے سنگ رہے ہیں ناکھ سے اور ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے جو ٹیسٹ مٹز ہیں موں کے یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے لیکن ایک انٹرنل ایکسپیرینس ہے ساری جو بحث اٹھائی ہے لامہ اقبال اور ریکنسٹرکچن پر اس کا بنیادی دکھتا یہ ہے کہ انٹرنل ایکسپیرینس بھی اس ایکسٹرنل ایکسپیرینس کی طرح بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر قابل اعتماد ہے یہ ہے انٹرنل ایکسپیرینس لعلکم تشکرون تو یہ تو پہلی منزل تیہ ہوئی ہے ابھی سوم رمضان سیام و قیام رمضان کا پہلا حاصل کیا ہوگا وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس قرآن کی عظمت سے واقف ہو جاؤ تاکہ تمہیں اس پر اس کی جو وقت ہے قدر و قیمت ہے اس کا انتشاہ ہو جائے اب اگلا مرحلہ آئے گا اب یہ روح استوانہ ہو کر کچھ ہوش میں آ کر کدر اس کی توجہ ہوگی کُلُّ شَئِنْ يَرْجِعُوا إِلَىٰ أَسْلِهِ ہر شئ اپنی اصل جڑ کی طرف رجوع کرتی ہے ہمارا حیوانی وجود زمین کی طرف جاتا ہے یہ سورہ عراف میں جو کہا ہے بلام بن باورا کے بارے میں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَىٰ الْأَرْضِ زمینی خواہشات ہی کے چکر میں آپ ہیں تو گویا کہ آپ زمین میں دسے جا رہے ہیں روح بیدار ہوگی تو کدر متوجہ ہوگی اپنے مرکز کی طرف مائلے پر واسطہ حسن بڑا پیارا مصرہ ہے اگلا مصرہ میں نہیں پڑتا لیکن یہ کہ یہ اپنے مرکز کی طرف اپنے ممبع اور سرچسوے کی طرف کہاں سے آئی یہ روح امر ربی یہ ادھر متوجہ ہوگی ہم پہا کرتے تھے اپنے ہائی سکول کے زمانے میں تو جو صبح پریئرز ہوتی تھی اس میں خاص نظم تھی مجھے یہ معلوم نہیں شاعر کون ہے مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے اب آپ دیکھئے پورے مذاہب کی تاریخ میں انسان کہاں کہاں گیا ہے خدا کو ڈھونڈنے کے لئے کوئی برف پوش چوٹیوں کے اوپر جو ہے تپسیہ میں لگا ہوا ہے کیوں؟ رب کا قرب حاصل کرنے کے لئے نا پرماتما سے لو لگانے کے لئے کوئی غاروں میں ہے تپسیہ ریاضتیں کر رہا ہے کوئی سہراؤں میں گیا ہے گوتم مت کہاں کہاں گیا ہے کہاں کہاں گیا ہے کچھ آپ کو اندازہ ہی نہیں انسان اس کے اندر کوئی شئے ہے جو کسی کو تلاش کر رہی ہے میرے اندر ہی وہ شئے بھی ہے جو مجھ سے کہتی ہے کہ کچھ کھانا ڈالو اس مو کے اندر اس پیٹ میں ڈالو ہے وہ بھی میرے اندر شئے اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے میرے اندر ہی کوئی شئے ہے جو کچھ اور شئے چاہتی ہے کچھ اور چیز کی متلاشی ہے وہ کسی اور شئے کے عشق میں ہے یہ دوسری بات ہے روح سے ہم نے صلاح رکھا ہے لوریاں دے دے کے تھپک تھپک کر ہم تو اپنے جسم ہی کی طرح متوجہ ہیں لہٰذا ہمیں وہ پیاس محسوس ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھی واقعی میرے اندر کوئی پیاس ہے روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی اپنے پروردگار کی طرف یہ ربط ہے اگلی آیت کا آپ پڑھئے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِیم جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے برکس کی طرح متوجہ ہوگی اپنے ممبا اور سرچشمے کی طرح متوجہ ہوگی اپنے مبدع کی طرح متوجہ ہوگی تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِیم انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں کہیں دور نہیں یہ اتنی اہم بات ہے اس ایک جملے کو انی قریب اس کی نفی کر کے دنیا میں چالاک ہوشیار ایار لوگوں نے لوگوں کو ایکسپرائٹ کیا ہے لوٹا ہے وہ خدا بہت دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے پاک ہے تم ناپاک ہو ناپاک ہو نیچے ہو شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں پستی کے مکین ہو تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی وہاں تک ہاں یہ معبود ہے یہ بتلیو ہے ایک معبود کا یہ ہے یہ ہے اس کا منصر کہلے اس کا دیوتا ہے یا اس کی بیٹی ہے اور ہم والے لوگ بیٹیاں کہتے تھے اور ہم اس کے پجاری ہیں پروہت ہیں ہماری مٹھی گرم کرو تو یہ دیوتا راضی ہوگا دیوتا راضی ہوگا یہ ہے وہ فلسفہ یہ ہے وہ ایاری یہ ہے وہ ہوشیاری یہ ہے وہ چالاکی جس کے بنا پر دنیا کے سارے مشلکانہ نظام وجود میں آئے ایکسپلائیٹیشن ایک ہے سمایہ دارانہ نظام کے ایکسپلائیٹیشن یہ تو ابھی ہوئی ہے دو سو سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے ایک ہے پولیٹیکل ایکسپلائیٹیشن بادشاہ بن کر بیٹھ گئے ہیں لیکن وہ بادشاہ بھی پتا ہے کیا کہتے تھے ہم سورج بنسی ہیں چندر بنسی ہیں دیوتاؤں کی نسل سے ہیں ہم ہمارا تو حق ہے دیوائن رائٹس اور کنگز ہمارے پاس تو خدای اختیارات اور حقوق حاصل ہیں ایکسپلائیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو حل تم چلا ہوگے لگان یاد ہوگے جس سے ہم محل بنائیں گے فوجیں رکھیں گے تم میں سے کوئی سر کا شوٹھا اس کا سر جو ہے کچھ لیں گے یہ پولٹیکل ایکسپلائیٹیشن اور سب سے بڑھ کر گہری مذہبی ایکسپلائیٹیشن خدا تک کہیں کوئی بات اپنی عرصداشت کوئی گزارش کوئی دعا پہنچانی ہے تو یہ واسطے ہیں ان کے ذریعے سے ہوگا یہ سومنات کے مندل میں جو سونے اور چانی کے دھیر لگے ہوئے تھے امبار کے امبار کہاں سے آئے تھے وہی غریب مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج باتشاہ خراج مانگ رہا ہے اور یہ برحمل جو ہے اور یہ پروحت اور پجاری جو ہے یہ مانگ رہا ہے لاؤ نظرانے لاؤ چڑھاوے چڑھاو یہ پیر صاحب ہے ان کی قبر ہے ہم مجاور ہیں لاؤ چڑھاؤ یہاں پہ دیگے چڑھاؤ چادریں چڑھاؤ نظرانے پیش کرو اور وہ جاتے کہاں ہیں جو گدی نشین ہیں ان کی عیاسیاں بدباسیاں وہاں پہ وہ خرچ ہوتے ہیں اس کی جڑ کاشتا ہے یہ فقرہ انی قریب میں دور نہیں ہوں اس دھوکے میں مت آنا میں ہوں اپنی ذات کے اعتبار سے وراؤ الورا ثم وراؤ الورا ثم وراؤ الورا لیکن تم سے دور نہیں نَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم قریب ہیں جب چاہو ہمیں پکارو جب چاہو دعا کرو جب چاہو ماریابی حاضر کرلو ہم تو مائل میں کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو ہر روز رات کے آخری گھڑیوں میں سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے حَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِنْ فَأُخْفِرِ اللَّهِ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں تم سوئے ہوتے ہو ہم تو غافل نہیں تم غافل ہو متوجہ تو ہو آؤ تو صحیح ہماری طرف حدیثِ قدسی میں آیا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں وہ پالش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں یاد کرتا ہوں اسے اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں ملہِ آلہ کی محفل میں ذکر کرتا ہوں یہ حدیث کے الفاظ ہیں کے نہیں تو تم غافل ہو بھائی ہم سے ہم تو غافل نہیں میں غائب ہو جاتا ہوں وہ تو غائب ہونے والی ہستی نہیں ہے حرآن حرآن موجود لیکن اب آئی بات اصل یہ دو طرفہ بات ہوگی مجھ سے دعا کرو کسی وقت کی پابندی نہیں کسی جگہ کی پابندی نہیں ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو میری کتاب کو ہاتھ مت لگانا مجھ سے دعا کر سکتے ہو دعا میں کوئی پابندی نہیں لیٹے مانگو بیٹھے مانگو ناپاکی میں مانگو پاکی میں مانگو جب جب چاہو مانگو مجھے دعا میں کوئی خدغن نہیں اور جہاں کبار ہوگے there and then I will listen to you and I will grant your prayers عجیب ہو جو ہے عجیب ہو دونوں معنی جواب دینا اور قبول کرنا اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے جواب دینا اور قبول کرنا عجیب ہو دعوت الدعی زادان میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے لیکن فَلْيَسْتَجِبُوا لِي میرا بھی تو کہنا مانو چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے مجھ سے محبت کریں مجھ سے لو لگائیں میرے دین کے لئے اپنے آپ کو وقف کریں اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے باغیوں کے خلاف بغاوت کریں میرے دین کا جھنڈہ اونچا کریں یہ سارے احکام ہیں قرآن میں قاتلوهم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکو میں قتال کا حکم آ رہا ہے اور وہ گھوڑوں کو روضہ رکھواتے تھے بتا دیا یہ روضہ تمہیں کس لیے رکھوائے جا رہا ہے اگلے ہی رکو کے اندر حکم ہے قاتلو فی سبیل اللہ اللہ یقاتلونکم وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اللہ کے لیے دین ہو جائے کورا کا پورا نظام اللہ کے تابعے آ جائے اس کے لیے پہلے دعوت دو محمد کرو جد و جہد کرو اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف بغاوت کر سکو تو کرو بغاوت اگر باطل نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے بغاوت ہے تمہاری پہلے ذہنی بغاوت ہے آپ ڈس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے میں اس نظام کو نہیں اون کرتا نکنسائل نہ کیجئے اس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کیجئے اس کے ساتھ کوئی چاکری اور ملازمت نہ کیجئے اس کی تن مندھن لگائیے اس عدام کو بدلنے کے لئے چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے تربیت بھی جا رہی ہے تذکیہ کیا جا رہا ہے لیکن حدث کیا ہے تاکہ اللہ کا دین غالب فَلْيَسْتَجِبُوا لِي میرا بھی تو کہنا سنے اور مانے میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو جہاد کریں میں اقامت دین کا حکم دیتا ہوں عقیم الدین تو اس کے لئے کھڑے ہو جائیں میں قتال کا حکم دوں تو قتال کریں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں توقل کریں تو مجھ پر کریں محبت کریں تو مجھ سے کریں راضی رہے تو میری تقدیر پر راضی رہیں توقل ہو راضی برعدائِ رب ہو اطاعت ہو جب تک یہ ساری چیزیں اللہ کے لئے نہ ہو جائیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبًا لِلَّهِ اصل میں تو مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محمد اللہ سے کرتے ہیں قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَذْوَاجُكُمْ وَأَشِرَتُكُمْ وَأَمْوَانُ الْاِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَعْدَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّىٰ يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنے سپاؤسز بیوی کے لیے شوہر شوہر کے لیے بیوی عورت رشتے دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں تمہارے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے کہیں پر جو ہے ریسیشن نہ آ جائے اور تمہارے وہ مکان اور محلات جو تم نے بنائے ہیں اگر یہ آش چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جنگ کرنے سے جہاد سے تو جہاد دفعہ ہو جاؤں بیٹھو وہاں یہاں تک کہ ہم اپنا فیصلہ سنا دیں اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ہے قرآن آیت نمبر چوبیس سورہ توبہ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُومِنُوبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اب وہ لفظ آگیا رشت دیکھئے پہلے آیتا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزہ مجرد روزہ تقوی پیدا کر دے گا زبط نفس اور زبط نفس بھی وہ جو حکم خداوندی کا تابع ہے یہ روزہ کی ریاضت ہے روزہ کی ریاضت کا حاصل ہے رمضان کے روزے کے ساتھ قیام اللیل کا دو پردو گونہ پروگرام دن میں روزہ رات کا قیام قرآن کے ساتھ اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ قرآن کی عظمت منکشف ہو جائے قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگا ہو جاؤ تمہیں معلوم ہو جائے کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے دی ہے اور آخری بات یہ جب تمہاری روح بیدار ہو جائے گی اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہوگی اسی کلام دعا ہے دعا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء مخل عبادہ یہ عبادت کا جوہر ہے الدعاء ہوالعبادہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے یہ دعا ہی تو ہمیں میسر نہیں ہے ستنہ رکعتیں پڑھنی ہیں ہم نے عشاء کی لیکن اللہ کے ساتھ کوئی لوگ نہیں لگی ادھر کی ادھر کی سوچیں آ رہی ہیں ستنہ رکعتیں پڑھی ہو یا سات پڑھی ہو دس پڑھی ہو آپ کو عجر ملے گا لیکن آپ کو دعا کے نصیب نہیں ہوئی دعا کب ہوتی ہے بقول اقبال یہ جو میرے اندر ہے فائنائٹ ایگو انعائے صغیر انعا میں یہ چھوٹی سی انعا ہے اس علاء کبیر اس علاء کبیر کے لیے سب سے بڑی جو مذہر آیت ہے قرآن مجید میں وہ سورہ تاہہ کی ہے ایننی انا اللہ لا الہ الا انا میں ہوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی الاد ہے ایننی انا اللہ لا الہ الا انا یہ ہے فعبدنی واقعی صلات علیہ ذکری یہ انعائے کبیر ہے انفائنائٹ ایگو اللہ ان اللہ یہ چھوٹی سی انعا ہے انعا میں جب یہ انعائے صغیر انعائے کبیر کے روح بروح آتی ہے ہم کلام ہوتی ہے یہ ہے دعا اگر یہ جاگی نہیں بیدار ہوئی نہیں ہم کلام ہوئی نہیں تو وہ دعا تو حاصل نہیں ہوئی مخے عبادت جو ہے جوہر عبادت کا حاصل نہیں ہوا ہاں ایک شکل ہے عبادت کی مراسل عبودیت ہے یہ اشکال ہے رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی یا تلقینِ غزالی نہ رہی ایک شکل ہے تم نے کر لی عجر ملے گا آخر وقت نکالا ہے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے عجر سے محنت کا جوہ عجرت وہ دے گا لازم ان اس پر بھی دے گا لیکن حقیقتِ صلاة کوئی اور شئے ہے اسی لئے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلاة و میراج المومنین اہلِ ایمان کے لئے یہ میراج کے درجے کی شئے ہیں میراج میں مقالمہ ہوا تھا نا التحیات للہ والسلوات والطیبات یہ حضور نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کس نے کہا اللہ نے فرمایا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالح حضور نے فرمایا اس سلامتی میں میں تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہا ہوں سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام اللہ کے نیک بندوں کو یہ مقالمہ ہے مخاتمہ ہے جب تک یہ مقالمے اور مخاتمے کی شکل نہیں اگر وہ انائے صغیر جاگی ہی نہیں سوئی ہوئی ہے گوے ہوش ہے پڑی ہوئی ہے سسک نہیں ہے یا مر چکی ہے روح مر بھی جاتی ہے جسم زندہ ہے روح مر چکی ہے جسم جان کے ساتھ زندہ ہے حیوانِ انسان زندہ ہے انسانِ انسان مر چکا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے نبی یہ مردہ ہے ہم واتن غیر و آحیاء یہ نہیں سنتے ہیں یہ آپ کو سمجھتے ہیں آپ کے یہ بڑے غور سے سن رہے ہیں یہ تو مردہ ہے روحانی طور پر مردہ ہے ان کی روح مر چکی ہے یہ تو حیوان رہ گیا ہے زندہ صرف یہ چلتے پھرتے مقمرے ہیں یہ چلتے پھرتے تازیے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں یہ ابو جہل کون ہے اور ابو لہب کون ہے یہ حیوانِ ابو جہل ہے اور حیوانِ ابو لہب ہے ظاہر بات ہے کہ آنس تو کتے کی بھی ہے اور ملی کی بھی ہے اور کان کتے کی بھی ہے ملی کی بھی ہے کتہ بھی دیکھ کر گاڑی آ رہی ہے وہ اندر کا انسان مر چکا ہے یہ انسان اندر کا روحانی مدود یا مر چکا یا سسک رہا ہے یا دبا ہوا ہے بے ہوش ہے یہ بیدار ہو اور ہم کلام ہو افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اکھتے ہیں حجاب آخر آتا ہے اللہ جواب دیتا ہے روحانی کان کھلے ہو تو تم جواب سنوگے ان کانوں سے نہیں انسان وحی جب محمد پر آئی تھی ان کانوں سے نہیں آئی تھی وہ دل پر اتری تھی برائے راست فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكُ ان کانوں کا ان آنکھوں کا سوال نہیں ہے وہ دل پر برائے روح محمدی پر یہ روح اسی لئے وحی کو بھی روح کہا گیا ہے لانے والا بھی روح اور روح العمین جس پر لایا گیا وہ بھی روح روح محمدی جس کا مسکن ہے قلب محمدی اور جو لائی گئی وہ بھی روح ہے یہ قرآن ہم نے نازل کیا ایک روح ہے اے محمد جو آپ پر نازل کیا مَا کُنتَ تَدْرِمَ الْكِتَابُ وَلَلْا الْإِمَانُ اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کتاب کیا شریعت کیا ایمان کیا وَلَاكِنْ جَعْلْنَاهُ نُورًا ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر پارا ہے یہ ہے اس کے لئے ہے اصل رشد اب آخری لفظ آیا رشد یہ گویا کہ جو مختلف الفاظ ہے قرآن میں کامیاب فائزون اُلَاكَهُمُ الْفَائِزُون ٹھیک ہے فوز کامیابی تک پہتنے والا اُلَاكَهُمُ الْمُفْلِحُون یہ ایک اور لفظ ہے لیکن راشدون یہ چوٹی کا لفظ ہے اس لئے صحابہ کے لئے آیا اُلَاكَهُمُ الرَّاشِدُون سورہِ الْحُجرَاتِ میں اس لئے انسانوں میں سے نبیوں کے بعد سب سے اونچے چوٹی کے انسان ابو بکر عمر عثمان علی ان کے لئے آیا خُلَفَاءُ الرَّاشِدُون عَلَيْكُم بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَحْبِيِّينَ یہ رشد ہے رشد تک پہنچنا ہے تو یہ کام ہے اور یہ ہے اصل حاصل سیام و قیام رمضان کا اُلَاكَهُمُ الرَّاشِدُون اللَّهُمَّ رَبَّنَ اجْعَلْنَا مِنْهُم اللَّهُمَّ رَبَّنَ اجْعَلْنَا مِنْهُم اللَّهُمَّ رَبَّنَ اجْعَلْنَا مِنْهُم چند جملے صرف کہوں گا پھر باقی آیتوں کا ترجمہ کر دوں گا دیکھئے اسی کے لئے یہ ساری تحریک دعوتِ رجوعِ القرآن عربی سیکھو ون ایئر کورس ہے یہ نظام بنائے ہیں عربی کلاسے شروع کی ہیں تاکہ قرآن اب وہاں قرآن جو ہے وہ اترتا تھا سیدھا دل کے اوپر جا کر اترتا تھا کوئی بیریئر نہیں تھا کہ یہ زبان کوئی اور ہے لسانِ محمدی سے ادا ہوا اور صحابہ کے دلوں پر جا کر اترت گیا برائے راست ہمارا تو یہ حال ہے کہ زبانِ یارِ من ترکی وہ من ترکی نمی دانم اور یہاں تو مقابلے ہوتے ہیں یہاں آدھے گھنٹے میں تراوی پوری ہو جاتی ہے وہاں جائیں گے اور یہ تو سات دنوں میں ساری تراوی پوری کر آکے پڑھی پڑھائی دے دیتے ہیں آپ کو پڑھی بڑھائی یہ کیا تماشا ہے کیا کھیل بنایا ہوا کہاں وہ قیام جعل اللہ سیامہ فریضتا و قیامہ لیلہی تتوہا من سام رمضانہ من قام رمضانہ کہاں وہ شفاعت روزے کی اور قرآن کی رات تو میں نے روکے رکھا اسے سونے سے کہاں یہ ہماری تراوی اور اس کے اندر مقابلے کتنی تیز لفتار سے کتنا یہ فرنٹیر میل کی سپیڈ سے جاتا ہے قاریت وہاں جاؤ یہ تماشا ہے یہ ساری دعوت و تحریک جو ہے اس کے لیے ہمارا انسان 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 ہمارا روحانی وجود بیدار ہو جب یہ وجود بیجار ہوگا اپنے رب کی طرح متوجہ ہوگا تب ہی وہ مقام بھی ملے گا اور یہ ہے کیفیت رشت اب آگے پڑھ لیے یہ پانچویں آیت طویل ہے لیکن یہ احکام پر مشتمل ہے اور اس کا پسمندر جان لے تاکہ پھر زیادہ وقت نہ لگے پہلے میرے خیلے دو گھنٹے میرے پورے ہو چکے ہیں چونکہ پہلے احکام نہیں آئے تھے تو صحابہ اکرام نے اپنے طور پر یہ قیاس کیا کہ روزہ جیسے یہودیوں کے ہاں ہے ویسے ہی اس کے حکم ہمارے ہاں بھی ہے اور کما کے لفظ میں اشارہ بھی تھا کما کو تبانا اللذینا من قبل کم جیسے کہ تم سے پہلے روزہ فرس کیا گیا اب پچھلی شریعت میں روزہ اس کا نام تھا کہ جب سو گئے تو روزہ شروع کوئی نہ اس میں سہری کا تصور تھا اور نہ ہی رات کو بھی اپنی بیویوں سے ہم بستری کا کوئی تصور تھا اسلام میں یہ نہیں تھا لیکن ابھی مضاحت نہیں آئی تھی شریعت محمدی میں تو اس کے لئے آسانی آنی ہے لوگ کے علم میں تو نہیں ہے نا لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کام غلط ہے کر رہے تھے رات کے وقت اپنی بیویوں سے ہم بستری ہو گئی یا رات کو کسی بھی کچھ پکھا پی لیا لیکن دل میں دغدہ رہا ہے یہ تو شاید ام نے روزہ کے خلاف کیا اس کے لئے پہلے تو معافی ناما اللہ نے پہلے گرانٹ کی معافی دیکھئے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ رَفَصُ الْا نِسَائِكُمْ تمہارے لئے جائز کیا گیا ہے روزوں کے راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری ہیں هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُلْ وہ تمہارے لئے بمنزلہ لباس ہے تم ان کے لئے بمنزلہ لباس ہو لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں اور آنکھیں اسی طریقے سے اللہ کے علم میں ہے کہ تم لوگ اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے بہا پیار آنداز ہے تم سمجھ رہے تھے کہ یہ گناہ ہے کر رہے تھے حالانکہ گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا نا جیسے یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر فرض کیجئے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میں گوشت کھا رہا ہوں مکری کا یا گائے کا ہے وہ سور کا لیکن وہ تو سمجھ رہا تھا نا مکری کا کھایا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر اور جو شخص بکری کا گوشت کھا رہا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ سور کا کھا رہا ہوں تو وہ تو سور نہیں کھا رہا ہے اس اعتبار سے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے لیکن چونکہ پہلے وضاحت نہیں کی گئی تھی لہذا فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم تو تم پر لا تعالی نے رحمت کی نظر فرمائی تابہ کے معنی لوٹنا رجوع کرنا تابہ یتوبو ہم بھی اللہ کی طرح توبہ کرتے ہیں وہ توبہ الہ ہوتی ہے توبو الاللہ توبتن نسوحہ اللہ بندوں کی طرح متوجہ ہوتا ہے وہ توبہ عالی ہوتی ہے یتوبو علیہم اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا تو فرمایا فتاب علیکم تم پر اللہ نے نظر رحمت فرمائی وعفا عنکم اور اب تک جو بھی کچھ تم نے کوئی غلط کہا وہ اپنی خیال میں کیا ہے اسے معاف کر دیا فَلْآَنَ بَعْشَرُوْهُنَّ تو اب تمہیں اجازت ہے جائز ہے بالکل اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور وہ چیز حاصل کرو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے یہ اس دواج میں ایک شہ جو لکھ دی ہے وہ تو اولاد ہے سای بات ہے کہ تعلق زن و شو میں ایک شہ جو مقصود ہوتی ہے وہ اولاد ہے بقائے نصر پریزرمیشن آمنی سپیشیس لیکن یہ دوسری اور شہ بھی ہے جس کو تسکین کہا گیا قرآن میں لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تَاكَ تُمْ اپنی بیویوں کے ساتھ سکون حاصل کرو یہ بھی ہے یہ بھی اللہ کی طرح سے دی ہوئی شہ ہے لہذا اس کے لئے تمہارے لئے یہ پوری اجازت ہے کہ رمضان کی راتوں میں پیو یہ ہے سہری کا حکم جس کے لئے حدیث میں پھر بڑی تعقید بھی آئی ہے تَسَحْحَرُو سہری ضرور کیا کرو فَإِنَّ فِسْ سَحُورِ بَرَكَةِ اس لئے کہ سہری میں برکت ہے یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت سابقہ جو تھی شریعت موسوی اور جو شریعت اب ابدی ہے تا قیام قیام شریعت محمدین میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس شریعت میں بہت سی چیزیں لرم کی گئی وہاں ہفتے کا حکم تھا پورا دن کوئی کاروبار دنیا بھی نہیں کر سکتے جمعہ کے سورج کے غروب ہونے سے لے کر ہفتے کے شام کو سورج کے غروب ہونے تک چوبیس گھنٹے کوئی کام نہیں کر سکتے تم قطعا وہ مچھلیاں پکڑنے کے لئے مچھلیاں پکڑی بھی نہیں تھے ہیلا ہی کیا تھا اسی پر ان کو بندر اور سور بنا دیا تھا ہمارے ہاں وہ جمعہ کا حکم اتنا سا ازان جمعہ سے لے کر جماعت کے ہو جانے تک بس خلاص باقی تم آزاد ہو فائدہ قضیت السلاة تو فنتشرو فالرد وابتغو من فضل اللہ جب نماز جمعہ ادا ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو اجازت ہے آسان ہو گیا بہت اسی طرح یہ روضہ ان کے ہاں روضہ جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ ہوتا تھا بیس گھنٹے کا یا بائیس گھنٹے کا سو گئے روضہ شروع بس اس کے بعد اب اگلے غروب تک روضہ ہے نہ اس میں کوئی اب ان کا تعلق زلو شو نہ کھانا پینا تو ایک طرف اس کو جائز کیا گیا اور دوسری طرف وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَاجِرِ اور جب تک فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممیز نہ ہو جائے تم کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو یہ پاپ پھٹنے کے لیے گویا کے تعبیر ہے جب این مشرق میں وہ سفید سی لکیر نمودار ہو جاتی ہے اب وہ بالکل علیہ نہ ہوتا ہے یہ سیاہ دھاگا یہ سیاہ تاریخی اور اس کے لیے یہ سفید دھاگا نکل آیا ہے یہ ہے کہ اس وقت تک تم کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو یہ سہری کا جو سمجھے اختتام سہر ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَاجِرِ ثُمَّةِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْل پھر روزے کا اب اس کو مکمل کرو رات تک اس رات تک کے اندر جو ہمارے ہاں مسلک ہے اہل سنت کا وہ رات کے آغاز تک جیسے حد شروع ہو گئی غروبِ آفتاب جو ہے وہ رات کے حد کے شروع ہو جانے کی علامت ہے تو غروبِ آفتاب تک اب روزہ پورا کرو اب کھانا پینا بھی بند تعلقِ ذنو شو بھی بند یہ امساق ہے یہ سوم ہے تمہارا اور دیکھنا عورتوں کے ساتھ یہ ہم بسری کا معاملہ اپنی بیویوں سے نہ کرنا جبکہ تم اعتقاف کی حالت میں ہو مسجد میں دیکھئے دردہ نے کہا تھا روزہ رمضان اس کے سارے آقام سب آگئے اعتقاف کا ذکر بھی آگئے ہیں یہ آخری عشرے میں آدمی جو ہے اللہ کی چوکھٹ پڑی جا کر بیٹھ جائے اپنے معمولات کو توڑے اعتقاف کی روح یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں روٹین یہ بھی غفلت پیدا کر دیتے ہیں ایک عادت بن گا یہ صبح ہوتے یہ کرنا پھر یہ کرنا پھر دفتہ جانا پھر آنا پھر یہ اس کے اندر پھر وہ آدمی کوئی جاگتا ہی نہیں ہوش میں آتا ہی نہیں وہ گویا کہ ایک مدہوش سا ہے اور ایک وہ اپنا سائیکل چل رہا خود بخود اس سائیکل کو توڑو جیسے پانچ دفعہ وہ سائیکل توڑتے ہو نماز کے لئے آو یہاں آو آو سجدے میں گرے لوہ جبیت آدھا کریں یاد کرو اللہ کو دوبارہ اپنا عہد استوار کرو دوبارہ یاکن عبدو یاکن استعرین اسی طرح سال میں یہ نو دس دن بھی ایک دفعہ توڑو اپنے روٹین کو جاؤ وہاں دیرہ لگا لو مسجد کے اندر اللہ کے در پر سوائے جو ناغذیر ہوائی جو انشانیاں ہیں پشاب وغیرہ کے لئے جانا ہے باہر جاؤ وضو کرو پھر آکے بیٹھ جاؤ بحض فرحت حاصل کرنے کے لئے نہانے کی اجازت بھی نہیں ہے وصل واجب ہو گیا ہو تو نہ ہو ورنہ پھر یہ ہے کہ بھیلے بتاتے ہیں ہمارے علماء کہ وضو کی نیت سے جاؤ وصل کر کے آجاؤ اس لیے کہ معلوم ہے کہ آج آدمی کی جو عادت بن گئی ہوئی ہے روزانہ نہ نہائیں تو طبیعت پر کسل رہتا ہے لیکن اسی کو تو توڑنا ہے اسی روٹین کو تو توڑنا ہے اصل میں اجازت نہیں ہے اصل اجازت نہیں ہے آپ جو ہے جو بھی نا گدیر ہاں اگر آپ کو فرض کیجئے کوئی ایسی شکل ہو گئی ہے رات کو آخر سوئے تو ہے سونے میں بدخوابی ہو گئی ہے نہانا ہے تو جاؤ ڈھاؤ ٹھیک ہے وصل واجب میں ڈھاؤ اور یہ کہ پشاف کی بہانے کی حاجت ہے جاؤ پوری کرو گدو کرو چاہے یہاں سو یہاں ذکر کرو یاد کرو جو کرو کرو یہاں پہ لیکن اور اس میں بھی خاموشی ہے ہمارے ہاں آج کل اس کے اندر بھی بڑے لمبے لمبے چوڑے پروگرام شروع کر دیتے ہیں لوگ بیٹھے ہیں گب بازی کر رہے ہیں میں نے خود میدانِ عرفات میں لوگوں کو تاش کھیلتے دیکھا ہے تاش عرفات میں میں نے سنا یہاں پر اعتقاف میں تاش کھیلے جاتے ہیں آپ بالکل نوجوان چھوک رہے ہیں فضیلت سنی اعتقاف کی ویسے بھی گھر سے بھاگنے کو کچھ جی چاہتا ہی ہے کچھ دنوں کے لئے نکلے اس گھر سے مسجد میں آکے بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ گپے بھی ہو رہی ہے لطیفہ بازی بھی ہو رہی ہے یہ اعتقاف ہو رہا ہے یہ اتنی ہلکی شہ نہیں ہے اعتقاف یہ تو اس عبادت کا رمضان میں جو روح بیدار ہوتی ہے یہ اس کا کلائمیکس ہے بہت بڑی عبادت ہے لیکن اس میں لوگ اللہ کے ساتھ لگی رہے ہیں لوگوں سے نہیں تنہائی غور و فکر یا قرآن پڑھو ذکر کرو نوافل پڑھو یا سوچو بچھ جیسے حدیث میں آتا ہے وَنْ يَكُونَ نُطْقِ ذِكْرَ وَنَزَرِ عِبْرَ وَسَمْتِ فِكْرَ میرا دیکھنا ہو تو عبرت کا دیکھنا ہو کہ ہر شہ سے میں سمق حاصل کروں اور میں بات کروں تو اللہ کے ذکر پر ممنی ہو میری بات اور میں خاموش رہوں وَسَمْتِ فِكْرَ غور و فکر تفکر و اعتبار جو حضور جا کر غارِ حرامے کیا کرتے تھے وہ اعتقاف تھا حضور کا مکی دور کا اعتقاف تنہا بیٹھنا اور یہ روایت مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بنو حاشم میں یہ روایت تھی حضور کے دالہ بھی جا کر وہاں پر غارِ حرامے بیٹھا کرتے تھے یہ ان کی ایک خاندانی روایت سے نہیں آ رہی یہ جگہ تھی اور وہ جگہ ایسی ہے عجیب سی اب تو خیر بڑی بڑی عمارتیں حائل ہو گئی ہیں میں نے جب پہلا حج کیا تھا سن باسٹ میں تو میں نے اس پر جا کر دیکھا تھا واقعیتا سیدھا کعبہ نظر آتا وہاں سے اور کچھ درمیان میں نہیں جیسے سلٹ لیمپ کہتے ہیں وہ غار ہے یہ ایسی کے سامنے ایک درار سی بہتے کھلی ہوئی ہے یہ اس کے اندر سے وہاں بیٹھ جائیے سیدھی نگاہ خانے کعبہ پڑ جاتی تھے تو کعبہ کا مراقبہ بھی کیا جا سکتا تھا وہاں بیٹھ کر دیکھنا کعبہ کو دیکھ رہا ہی عبادت ہے اور پھر کس یکسوئی کے ساتھ کوئی نہیں کعبہ میں ہے تو نمالوں کیا کچھ اور ہو رہا ہے لیکن یہ کہ وہاں تو آپ بیٹھے ہوئے تو وہ اعتقاف یہی اعتقاف حضرت موسیٰ نے کیا تھا چالیس دن کا تب تورات ملی تھی یہی چالیس دن کا روضہ کیا تکھا تھا یہ اگرچہ قرآن میں مذکور نہیں ہے حضرت موسیٰ کا تو قرآن میں مذکور ہے حضرت عیسیٰ کا انجیل میں مذکور ہے چالیس دن کا روضہ اور اعتقاف پہاڑوں میں کیا جا کر تب انجیل ملی یہی اعتقاف تھا جو حضور کر رہے تھے غارِ حرامیں تب قرآن اقراف اس و ربک اللذی خلق الانسان میں ندق یہ تو اس کے ایک عکس اس کی ایک جھلک ہونی چاہیے میں نے روحِ اعتقاف پر بھی ایک زمانے میں ایک تقریر کی تھی میں نے دیکھا چھپی ہوئی تھی اب پتہ نہیں کہیں ایویلیبل ہے یا نہیں ایک علیدہ کتاب چاہیے کی شکل میں بھی تھی ویسے عظمتِ سیام و قیامِ رمضانِ مبارک پر بھی میرا کتاب چاہے عظمتِ سوم جس میں کہ پھر میں نے یہ انسان کے دو وجود اس کے بارے میں بھی خاصی وضاحت کے ساتھ گفتگو کیے وہ بھی میرا کتاب چاہے شاید باہر اس میں ہوں گے فَلَا تَقْرَبُوْهَا ان کے قریب من جانا قرآنِ مجید میں حدود اللہ کے لیے یا تو آتا ہے فَلَا تَعْتَدُوْهَا یہ اعتداء کہتے ہیں کسی حد کو کروز کرنا تجاوز کرنا اور جہاں زیادہ احتیاط کی بات ہے وہاں فَلَا تَقْرَبُوْهَا آخری حد کے قریب تک نہ تلے جانا مبادہ کہیں غلطی سے قدم جو ہے اُدھر پڑ جائے جیسے حضور نے حدیث کے اندر بیان فرمایا اَلَا لَكُلْ لِمَلَكِنْ حِمَن ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراغہ ہوا کرتی تھی اسی کے جانور اس میں چریں گے کوئی رعیت میں سے کسی کی بیڑ بکری کسی کا کوئی جو ہے گوڑا وانی آسکتا اب اگر کسی کا گوڑا یا کسی کی بیڑ بکری چلی گئی وہ مجرم ہوگیا پکڑا جائے گا گردن ماری جائے گی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بھی ایک محفوظ چراغہ ہے اللہ کی ہما کیا ہے مہار امہ ہو جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی ان کے قریب نہ جانا تو دیکھو اگر کوئی ترواحہ اپنی بیڑوں بکریوں کو بالکل آخری حد تک لے جائے گا اس بادشاہ کی جو وہ حد ہے تو اندیشہ ہے کہ بیڑے بکریوں کے ایک چھلانگ لگائے اور بادشاہ کی چراغہ میں داخل ہو جائے لہذا فاصلے پر رہا کرو یہ ہے آخری حد تک نہ جاؤ بلکہ کچھ فاصلے پر رہا فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کی حدود ہے تو ان کے قریب مت پھٹکو قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لئے واضح کر رہا ہے تاکہ وہ بچیں تقویٰ کے رمش اختیار کریں حدودِ الٰہی کا احترام کریں اس میں کہیں تجاوز تو دور رہا اس کے قریب بھی نہ آئے اب دیکھئے یہ پانچویں آیات بھی ختم ہوئی یہ لفظِ تقویٰ پر اور پہلی آیات بھی ختم ہوئی تھی لفظِ تقویٰ پر يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمْ السَّيَامُ وَكَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ اس کا ٹیسٹ کیا ہے کہ کسی میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے لٹمس پیپر کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایسیڈک ہے یا الکلائن ہے وہ لٹمس ٹیسٹ آپ اس کو کہتے ہیں کیسے معلوم ہمارے ہاں تقویٰ کے جو تصورات لوگوں میں ایک خاص وضع قطع ہے داڑی رکھی ہوئی ہے بال بھی فرض کیجئے کہ پٹے رکھے ہوئے ہیں ٹوپی بھی ہے اس پر امامہ بھی ہے جو بھی ہے نماز روضہ ہے یہ تقویٰ ہے قرآن اس کے بالکل برقص تقویٰ کا جو ٹلٹمس ٹیسٹ دے رہا ہے ٹلٹمس ٹیسٹ جسے معلوم ہوگا یہ ایسیڈک ہے یا الکلائن ہے جو بتائے گا وہ ہے اقلِ حلال اقلِ حلال ہے تو تقویٰ ہے اور نہیں ہے تو وضع قطع کیسی بھی ہو شکل و صورت کوئی بھی بنا لی ہو تم درویش نظر آ رہے ہو وولی اللہ نظر آ رہے ہو صوفی نظر آ رہے ہو اگر اقلِ حرام ہے تو کل تقویٰ نہیں یہ وجہ ہے کہ یہ آیت آخر میں لائی گئی ہے اب یہاں پر دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر مت کھاؤ اپنے مال یہ سارے تمہارے اپنے مال ہی ہیں نا قومی سطح پر تو ساری ملکیت قوم کی ہے لیکن انتفرالی ملکیت بھی یہ میری ہے یہ آپ کی ہے اب یہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی ٹرانزیکشن ہو سکتا ہے میں توفہ دوں حدیعہ دوں یا میں کوئی شہ فروخت کروں تو کوئی بھی چیز اگر تجارت سے آپ کو حاصل ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن تجارت بھی انترازم منکم آپس میں رضا بندی سے کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے یہ میں چیز لے رہا ہوں یہ اس کی قیمت ہے میں دے رہا ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ کمائی کی ہے نا اس میں اس نے کمائی کی ہے وہ لے کر آیا کہیں سے یہاں بیٹھا ہوا ہے رکھا ہوا ہے اس نے اس کی وہ عجرت لے رہا ہے انترازم منکم تجارت ہے تو تم نے ایک دوسرے سے مال لیا دیا کھایا ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے اور باطل طریقے سے کہا کہ تم نے کھایا ہے تو پھر تقویٰ نہیں فرمایا وَتُدْلُو بِحَا الْحُکَامُ وَرْنَا ہی اپنے مال کو ڈول بناو حکام تک پہنچنے کے لئے یہ عدلہ یدلو جو ہے دلوہ عدلہ دلوہ سورہ یوسف میں آتا ہے جب حضرت یوسف کو ڈالا ہوا تھا اس کوئے میں تو قافلے کا جو آیا پانی لینے والا بہش تھی اس نے اپنا ڈول ڈالا فَعَدْلَا دلوہ اس نے اپنا ڈول نیچے اتارا تو حضرت یوسف اس کو پکڑ کے اوپر آگئے پانی کی بجاہ یوسف چلے آرہے اسی طریقے سے مال کو ڈول بنانا حکام تک پہنچنے کے لئے جیسے ڈول کو پانی تک پہنچنے کے لئے ذریعہ بنایا ایسے حکام تک پہنچنے کے لئے اپنے مال کو ڈول بنانا یعنی رشوت دینا تاکہ تم کسی اور کا مال غلط طریقے پر باطل طریقے پر ہڑپ کر سکو لتاکلو فریقم من اموال الناس بلیسو رشوت اصل میں عربی زبان میں راشی کسے کہتے ہیں جو رشوت دیتا ہے ہمارے ہاں راشی فلاں بڑا راشی افسر ہے وہ راشی افسر ہم بولتے ہیں اس کو جو رشوت کھاتا ہے نہیں عربی میں راشی جو ہے وہ رشوت دینے والا ہے مرتشی وہ ہے جو رشوت قبول کر رہا ہے اور حدیث میں آیا جیسے سود دینے والا سود لینے والا سود کا لکھنے والا سود کی گوائی دینے والا سب کے لیے جو ہے وہ بڑی سخت وعید ہیں اسی طرح رشوت دینے والا رشوت قبول کرنے والا دونوں جہنمی ہیں لیکن راشی ہے رشوت دینے والا اور رشوت اصل میں دنیا میں چلتی ہی ہے دینے والوں کے ذریعے سے ایک وہ ہے جسے رشوت کہہ دیا جاتا ہے وہ تاوان ہے وہ رشوت نہیں ہے علماء نے صحیح کہا ہے کلرک بیٹھا ہوا بیچارہ کہیں پر اور وہ دائر بات تنخواہ بھی اسے کیابل رہی ہے اور وہ آپ کا کام نہیں کر رہا ہے جب تک کہ کچھ نہ کچھ آپ اس کے ہاتھ میں نہ دے دیں یہ تاوان ہے وہ گناہگار ہے جو لے رہا ہے دینے والا گناہگار نہیں ہے اگر اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا کوئی غلط مقصد کے لیے اس نے جو ہے اس کی مٹھی گرم نہیں کیے کسی اور کا مال ہڑپ نہیں کر رہا ہے کہیں حکومت کے واجبات سے اپنے آپ کو چوری کر رہا ہے اور اس سے مچانے کے لیے رشوت نہیں دے رہا ہے اگر وہ دینے والے کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو وہ گناہگار رہو گا وہ مجبور ہے یہ تاوان ہے اور پنجابی میں کہتے بھی اسے چٹی ہیں چٹی ہے یہ چٹی ہے تاوان ہے جو اس پر پڑ گیا لیکن رشوت اصل میں وہی ہے جو آدمی دیتا ہے کوئی ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے حکومت کے محصولات کے اندر کہیں چوری کرنے کے لیے یا کسی اور کا مال ہڑپ کرنے کے لیے یا مواقع ہیں جس میں جتنا حق آپ کا کسی اور کا بھی ہے اور آپ نے اپنے لیے اس حق کو خالص کر لیا ہے اس کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ رشوت تو فرمایا وَلَا تَاقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلْ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ نہ تو اپنے مال آپس میں ایک دوسرے کے باطل طریقے پر کھاؤ نہ ہی اپنے مال کو ذریعہ بناو حکام تک پہنچنے کا تاکہ تم لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے پر ہڑپ کر سکو وَالْتُمْ تَعْلَمُونَ درہا حالے کے تم یہ جانبوجھ کر کر رہے ہو اب آخیر میں تین حدیثیں پڑھ لیجئے اب تک تو باتیں بڑی میٹھی میٹھی آئی ہیں ذرا تھوڑی سی کڑوی باتیں ہیں روضہ ایک شخص نے رکھا ہوا ہے کھا نہیں رہا پی نہیں رہا جھوٹ بول رہا ہے تو یہ روضہ ہے کیا ہے حلال کام تو نہیں کر رہا کھانا حلال رکھا ہے نہیں کر رہا جھوٹ بول رہا ہے حرام رشوت لے رہا ہے حرام ہمارے ایک دوست ہوتے تھے ملگمری میں تھے بڑے وہ خوشتبہ آدمی وہ یہ کہا کرتے تھے میں رشوت لیتا ہوں باوضوں ٹھیک ہے اور باہ روضے کے ساتھ جو رشوت لیتا ہے دفتر میں بیٹھا ہوا وہ روضے رکھ کر جو رشوت لیتا ہے تو یہ کہ ایک طرف تو یہ کہ روضہ رکھا ہوا ہے تو یہ موبند کیا ہوا یہ روضہ نہیں ہے سمجھ لیجئے اس کو رہ جئی رسمِ اذان روحِ بلالی نہ رہی یہ فاقہ ہے یہ حدیثیں پڑھ لیجئے انعبی حریرہ رضی اللہ تعالی انقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ جس شخص نے نہ چھوڑا نہ تو جھوٹ بولنا نہ جھوٹ پر عمل کرنا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتٌ تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فِيْاَنْ يَدَعْ تَعَمَهُ وَشَرَابَهُ کہ وہ اپنا پینہ اور کھانا چھوڑ دے یہ کھانا پینہ چھوڑا اس نے روضہ نہیں رکھا یہ بخاری ابو دعوت اور ترمزی تینوں میں موجود ہیں اسی کی اور حدیث سن لیجئے انہی سے حضرت ابو حریرہ سے رواہ الدارمی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ قَمْ مِنْ سَائِ مِنْ لَيْسَ لَهُ مِنْ سِيَامِهِ إِلَّا زَمَانِ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا سَحْرِ اور کتنے ہی رات کو کھڑے رہنے والے ہیں جنہیں اپنے قیام سے سوائے جس کو انیدرہ کہتے ہیں پنجابی میں بس وہ بے خوابی تو اس کو حاصل ہوئی حاصل کچھ نہیں اگر قرآن ہی نازل نہیں ہوا تم پر تو کیا حاصل ہوا یہ قیام جو تھا یہ تو قرآن کو اپنے اندر اتارنے کے لیے ہے قرآن تمہارے اندر اترا ہی نہیں ویسے یہ بات میں آپ کو بتا دوں بغیر سمجھنے کے بھی قرآن کچھ نہ کچھ اترتا ہے قرآن کی تاثیر کے بہت سے ڈائمنشنز ہیں اس کے اصوات میں ساؤنڈز میں بھی ایک تاثیر ہے لیکن اصل قرآن تو اس کے اترتا ہے جو سمجھ رہا ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں نزول تو اس وقت ہوگا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب بغیر سمجھ کے پڑھنے والے کوئی ثواب ملے گا کہ اس نے وقت لگایا ہے وہ وقت ظاہر نہیں جائے گا لیکن وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا ذکر ضرور کیا اللہ کا اللہ کو یاد کیا اللہ کی کتاب ہے میں پڑھ رہا ہوں ذکر کا ثواب مل جائے گا قرآن کی جو برکات ہے اس سے تو حصہ نہیں مل سکتا اس لیے جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا یہ پوری تحریک عرمی سیکھو قرآن پڑھو ایک سال لگاؤ میں نے اپنی زندگی کھپائی ہے اللہ کے فند و قرب سے دوسری حدیث سن لیجئے وفی روایت ابن ماجہ حضرت ابو حریرہ ہی سے ابن ماجہ میں جو روایت اس کے الفاظ یہ ہیں رُبَّ سَائِ مِن لَيْسَ لَهُ مِن سِيَامِهِ اللَّ جُو کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا پہلے پیاس تھی یہاں بھوک کا لفظ آگیا وَرُبَّ قَائِمِ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ اللَّا سَحْرِ اور کتنے ہی رات کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے بے خوابی کے اور کچھ حاصل نہیں اللہم ربنا لا تجعلنا منہم اللہم ربنا لا تجعلنا باہم اس کے لیے جو ہم نے نظام بنایا ہے غور کیجئے یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ طرز خاص ہے ایجاد میری جیسے کہ حفیظ نے کہا تھا کیا پابند نئے نالے کو میں نے یہ طرز خاص ہے ایجاد میری یہ دورہ ترجمہ قرآن کا جو ایجاد کا معاملہ میں نے کیا ویسے تو ترابی کو بھی حضرت عمر نے کہا تنعم و بذت انہاز ہے یہ اچھی بذت ہے یعنی ایک بذت تو ہے حضور نے تو اس طریقے سے ایک امام کے پیچھے بیس رکتیں پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا لیکن یہ اچھی بذت ہے بذت حسنہ جسے کہتے ہیں ہمارے دینی استعلاب ایسے ہی یہ ایک ہے کہ ہم نے کہا کہ چار رکتوں سے پہلے بیٹھ جاؤ جو قرآن ان چار رکتوں میں قاری صاحب یا حافظ صاحب سنائیں گے پہلے اس کا ترجمہ سن لو اس کے کچھ مختصر معانی سمجھ لو اس کے کلام کا ربط ذہن نشین کر لو اب کھڑے ہو جاؤ اب سنو گے پچاس فیصد ساٹھ فیصد ستر فیصد اور کم ہوگا چالیس تیس فیصد کچھ تو تمہارے سمجھ میں آئے گا کیا سن رہے کچھ تو نزول قرآن ہو جائے گا آپ پر یہ کیا ہے کہ کھڑے ہوئے زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دالوں اور وہ فرنٹیر میل کی سپیڈ سے قرآن کی پڑھ لیا گیا ہے پڑھنے والے کو پتا نہیں کیا پڑھ رہا ہوں میں اکثر حفاظ تو عالم نہیں ہوتے انہیں نہیں پتا ہوتا وہ تو ان کی زبان کے اوپر ہے قرآن ذہن میں تو ہے ہی نہیں جیسے ٹیپ کے اوپر ہے مثل ٹیپ کے اوپر ان کی زبان کی ٹیپ ہے کوئی جس کے اوپر وہ قرآن ہے اس حوالے سے اصل فائدہ جو ہے اس کے لیے یہ دورہ ترجمہ قرآن کا جو ہم نے آغاز کیا اور اس کے لیے ایک نظیر بھی مل گئی تھی مجھے کہ یہ جو سہارنپور میں جو خانقہ تھی شیخ الحدیث محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ کی وہاں وہ یہی کرتے تھے رات کا قیام دو رکت ترابی پڑھ لی اس کے بعد آدھے گھنٹے کا وقفہ دے دیا بیس منٹ کا وقفہ دے دیا جاؤ اپنے طور پر کوئی نفل پڑھ لو کوئی اور کر لو پھر کھڑے ہو گئے پھر دو وقت رات بھر جاگتے تھے سہری تک پھر یہ ان کی خانقہ میں رہتا تھا تو قیام تو ہو جاتا تھا لیکن یہ کہ اس میں قرآن مجید جو ہے وہ اس طریقے سے بیان نہیں ہم نے اس کو اس طرح کیا ہے چار رکت میں جو سننا ہے پہلے اس کا ترجمہ سن لو اس کی کچھ مفہومز کو سمجھ لو اور پھر پڑھو اچھا آخری حدیث ہے یہ اقل حلال اور اس کی اہمیت حضور نے آخری مثال دی ہے کہ ایک شخص سفر کر کے طویل اگرچہ لفظ حج کا نہیں ہے لیکن یہ حج ہی کا نقشہ ہے ابو غریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ طیب لا یقبل اللہ طیب اللہ خود پاک ہے اور صرف پاک سے قبول کرتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا عَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ اللہ نے اہلِ ایمان کو بھی وہی حکم دیا جو تمام رسولوں کو دیا فقال اللہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا یا ایوہ الرسول کلو من طیبات وعملوا صالحا اے میرے رسولوں پاک غذا کھاؤ پاک چیز کھاؤ اکل حلال کرو اور عمل صالح کرو وَقَالَ تعالیٰ یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا کلو من طیباتِ مَا رَزَقْنَاكُم سُمَّا زَكَرَة پھر حضور نے ذکر فرمایا رجلہ ایک ایسے شخص کا یُتِیلُ السَّفَرَة طبیل سفر کر کے آیا ہے پیش نظر حج رکھی ہے دن میں احرام بادہ ہوا ہے لا معلوم کہاں سے آ رہا ہے آج کل تو ہمارا احرام بھی میلہ نہیں ہوتا یہاں سے آپ جدے گئے جدے سے پہنچے مکہ میں احرام بھی نہیں ہوتا اور عبرا پورا ہو گئے آدھا ہو گئے لیکن وہ اس زمانے کے تصور کریں مدینہ سے کوئی شستل کر اگر آیا ہے تو آٹھ تس دن تو اسے سفر میں لگے کیا حال اس کے احرام کا ہوگا نہاتے بھی اس لیے نہیں ہیں کہ یہ بال نہ ٹوٹ جائے خامخواہ بال ٹوٹنے کے اوپر بھی احرام کی حالت تو بال بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے اتھیات ہے تو رجولہ اس کے کپڑے بھی غبار آلود ہیں اس کے بالوں میں بھی مٹی پڑی ہوئی ہے اب وہ اپنے ہاتھ آشمان کی طرف اٹھا رہا ہے یوں تصور میں دیکھئے کہ جمل الرحمت میں کھڑا ہے این عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھائے ہوئے دو گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے اے اللہ یا رب یا رب اے میرے پروردگار قبول دعا کے ساری چیزیں جمع ہو گئی حج میں ہے لمبا سفر کیا ہے خستہ حالت ہے کہاں پہنچا ہوا یا ملتظم پر چمٹا ہوا ہے یا جمل الرحمت پر کھڑا ہوا ہے ہاتھ اس نے اٹھا رکھے ہیں لیکن کیا حال ہے وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُضِعَ بِالْحَرَامُ اس کا کھایا ہوا بھی حرام کا ہے اس کا پیا ہوا بھی حرام کا ہے اس کا لباس بھی احرام بھی کئی حرام کے پیسے سے خریدا تھا اور اس کا جسم بھی حرام کی کمائی سے بنا ہوا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ تو اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو یہ وجہ ہے تیس تیس لاکھ حج کرتے ہیں کیسی کیسے دعائیں مانگتے ہیں امتِ مسلمہ کے لئے لیکن امتِ مسلمہ کے حال میں کوئی تمدیلی ہوتی ہے دعائیں پنوتِ نازلہ پڑھی جا رہی تھی کتنے شان و شوقت کے ساتھ دعاقہ فعل ہو گیا چاہے حرمین میں دعائیں مانگی جا رہی یہ آج ہماری دعائیں ہمارے موہ پر کیوں مانی جا رہی ہیں اس لیے کہ یہ دعا وہ دعا ہے ہی نہیں وہ دعا اِذَا سَالَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ وہ تو اقلِ حلال کے بعد حاصل ہوتی ہے روح بیدار ہوتی ہے تو اقلِ حلال سے ہوگی اقلِ حرام سے نہیں وہ روح ہم کلام ہوگی تو دعا ہوگی ہے وہ اگر نہیں ہے تو دعا نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے مطلوب جو ہے اللہ وہ نہیں ہے رسم میں رہ گئیں شکلیں رہ گئیں میں معذرت خواہوں میرا پروگرام نہیں تھا لیکن وقت بہت لبا ہو گیا لیکن بہرحال میں نے اپنی امکانی حد تک کوشش کی کہ ان آیات کا بھی حق ادا ہو اور حکمتِ سیام و رمضان قیام و رمضانِ مبارک جو ہے جس حد تک بھی میں بیان کر سکتا ہوں بیان کر دوں شاید کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں امک پیدا ہو جائے ایک عظم ایک ارادہ پیدا ہو جائے وہ بہتر سے بہتر استفادہ کرنے کے لیے ذہنن اپنے آپ کو تیار کر لیں اور پھر یہ کہ اس سے بھرپور طریقے پر روحانی طور پر بھی مستفید ہو سکیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حادہ و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا کل شکر کل سنا اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بند محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب یعنی قرآن حکیم نادل فرمایا اور اس میں کہیں ایچ پیچ اور کجی نہیں رکھی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بند محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم الفرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والے بن جائیں اللہم صلی علی عبدک و نبیک و رسولک و حبیبک محمد و بارک وسلم وسلم و بارک علی جمعی الانبیاء والمرسلین و علی ملائکتک المقربین و علی عبادک الصالحین و علینا معاہم یا ارحم الراحمین اللہم ربنا جعلنا من عبادک المتقین اللہم اجعلنا من عبادک الراشدین اللہم اجعلنا من عبادک الشاکرین اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما و نورا و هدن و رحمہ اللہم اذکرنا منہما نسینا و علمنا منہما جہلنا ورزکنا تلاوتہو اللہم ارزکنا تلاوتہو فی آنائی اللیل و آنان نہار و اجعله لنا حج لنا